نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدتا من لسانی یفکخو قولی و جعلی وزیرا من اخلی اللہم فکہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسلکا علما نافیا رزکا طویبا و عملا متكبلا آمین سم آمین تفسیر سورة البقرہ رقو نمبر پانچ آیت نمبر فورتی یا بنی اسرائی لذکر نعمتی اللتی انعمتو علیکم و اعفو بی احدی اوفی بی احدکم و ایا یا فرحبون اے بنی اسرائیل کیا مطلب ہے اس کا اے اسرائیل کے بیٹو اس سے مراد کون حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق اور ان کے بیٹے حضرت یاکوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا اس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ تو ان کی مناسبت سے جو خاندان کی لڑی حضرت ابراہیم حضرت اسحاق اور حضرت یاکوب علیہ السلام سے چلی اس کو بنی اسرائیل کہہ کر قرآن میں پکارا کیا ہے اور اس کا قرآن میں بارخواں تذکرہ ہے آکے چلنے سے پہلے یہ چونکہ ان دنوں میں میں کچھ بنیادی باتیں تعارف کرواتی چلوں گی تاکہ بار بار دہرانی کی ضرورت نہ پڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آگے دو خاندانوں کی بڑی لڑیوں کا سلسلہ چلتا ہے جن کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں موجود ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ سے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل زبی اللہ ان کو اللہ کے حکم سے وادی غیر زی زیرا مکہ کی بستی ام القرآن میں آباد کیا گیا خانہ کعبہ کا گھر تعمیر کیا گیا اور پھر مکہ کی بستی آباد ہوئی اور یہاں سے جو نسل خاندان کی چلی اسے بنی اسماعیل کہتے ہیں اس بنی اسماعیل کی لڑی میں صرف دو نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام زبی اللہ اور پھر پچی سو سال بعد چالیس نسلوں کے بعد حبیب خدا خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن بھیجا گیا ان دو نبیوں کا تذکرہ اس خاندان کی لڑی بنی اسرا اسماعیل میں کیا جاتا ہے اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارا جو ان کی چچا ذات بہن بھی تھی اور ایمان لائن تھی وہ آتش نمرود کے تھنڈے خونے کے موقع پر اور ہجرت کر گئی تھی ان کے ساتھ فلسطین میں تو لہٰذا ان سے حضرت اسحاق اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام یہ خاندان کی لڑی قرآن و حدیث میں بنی اسرائیل کے نام سے بکاری گئی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے یہ خاندان فلسطین میں آباد تھا یہی ان کا مولد و مسکن اور برت پلیس اور ہوم ٹاؤن تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد یہ خاندان جو ہے وہ ہم سورہ یوسف میں وزاخت سے پڑھیں گے یہ خاندان مصر میں منتقل ہوا اور پھر جب انہوں نے اپنے نبی کی تعلیمات حضرت یوسف علیہ السلام کی تعلیمات کو پسے پش چھوڑا تو اللہ نے ان کے اوپر کپتی ظالم فیرونی حکمرانوں کو مسلط کیا اور پھر اللہ سبحانہ تعالی نے انام کر کے ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام قلیم اللہ کو مبوز کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کے حکم پر پہلے سہرہ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ بنی اسرائیل واپس فلسطین پہنچے اور یہی پہ پھر اگلی لڑی پھر فلسطین میں جاری رہی سارے کے سارے انبیاء جن کا تذکرہ اکثر انبیاء جن کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے اللہ ہم پڑھیں گے سورہ بکرہ میں بھی فرماتا ہے وَقَفَّئِنَا مِن بَعْدِهِ بِرْرُسْلِ انجیل دی گئی الہامی کتابیں اسی خاندان کی لڑی میں رسول اسی خاندان کی لڑی میں یہ ہیں بنی اسرائیل دو بنیادی جو نبیوں کے پیروکار جن کا اس حوالے سے نام لیا جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تورات کے حاملان یہودی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالورز اور انجیل کو تھامنے اور ماننے والے عیسائی تو گویا جب بنی اسرائیل کا تذکرہ آتا ہے تو اس سے مراد یہود اور عیسائی ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی سورہ بکرہ میں بنی اسرائیل کو مخاطب کر رہا ہے کیوں اور بنی اسرائیل کی روداد آگے سنا رہا ہے کیوں ایک تو وجہ یہ کہ یہ مدنی صورت ہے اور مدنی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ اور ڈیلنگز تھی وہ سارے کے سارے یہ خود کے ساتھ اہل کتاب کے ساتھ تھی جو آپ کی مخالفت کے اوپر کمر بستا تھے تو لہٰذا ان کو ان کا قصہ سنایا جا رہا ہے ان کے آباؤ و اجداد اور اسلاف کی غلط روی ایک نبی کے ساتھ دکھائی اور سنائی جا رہی ہے تاکہ ان کو اب نبی آخر الزمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ان کی معاونت اور ان کے ساتھ جو خیوہ چلنے پر قائل اور مائل کیا جائے ان کے اسلاف کا انجام مغدوب کا انجام دکھا کر اور دوسری بات یہ کہ ہم نے اگر دیکھا تو سورہ فاتحہ میں ہم نے انمتہ علیہم کا جو رستہ مانگا اس پر مغدوب اور دوالین کے رستے سے بچنے کی دعا مانگی تو لہٰذا یہاں پر سورہ بکرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے مغدوب یعنی یہ خود کا تذکرہ کریں گے اور ان کی رویہ اور ان کی رودادے سنائیں گے اور پھر سورہ الامران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عیسائیوں کی کچھ روش اور انداز دوالین کے انداز دکھائیں گے اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ دونوں امتوں اور گروہوں جنس کے رستے سے بچنے کی سورہ فاتحہ میں دعا کی گئی ہے ان کی عملی زندگی اور سرگرمیاں دکھائی جائیں تاکہ اس روش سے بچنا کاریے قرآن کے لیے آسان ہو جائے تو اے بنی اسرائیل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اور بہت سی نعمتوں ہیں جو ہیں وہ نوازی اور ان کا تذکرہ آگے آتا رہے گا لیکن سب سے بڑی نعمت ہدایت کا سلسلہ نورِ ہدایت کا سلسلہ ان کے اوپر کھول دیا تھا نبیوں کی لڑی آسمانی الہاموں کتابوں کا ایک سلسلہ اس نعمت کا جو میں نے تمہیں عطا کی تھی اور جب اللہ نے نعمتوں کا تذکرہ کیا تو پھر اللہ کا مطالبہ کیا ہے اوفو بی احدی اوفی بی کم تم جو احد تم مجھ سے کرتے ہو تم ان کو پورا کرو تو پھر میں نے جو احد تم سے کیے ہیں میں ان کو پورا کروں گا گویا اللہ جب کسی قوم کو کسی بستی کو نعمتوں سے مالا مال کرتی ہے تو پھر وہ رب اس قوم سے افائے احد اور اللہ کے وعدوں کو نبھانے کا مطالبہ بھی کرتا ہے اور امید بھی رکھتا ہے اللہ نے مجھے اور آپ کو پاکستان کی سرزمین جیسی نعمت عطا فرمائی ہمارے اصلاف نے جو اللہ سے وعدہ کیا کیا تھا وعدہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اللہ ہمیں وہ وعدہ یاد رکھنے اس کو وفا کرنے اور اس کا تعارف اپنی اگلی نسل سے کروانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ نے فرمایا کہ جو وعدہ تم نے میرے ساتھ کیا تھا تم اس کو پورا کرو اور جو تم نے میں نے تم سے وعدہ کیا تھا میں اسے پورا کروں گا اور تم مجھ ہی سے ڈرو میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لے آؤ یعنی یہود کو اور عسائیوں کو قرآن پر ایمان کی دعوت دی جاری اور پھر قرآن کی صفت بتائی جاری ہے یہ اس کتاب کی تائید ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے لہٰذا تمہیں تو سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ قرآن تورات اور انجیل کی تائید کیسے کرتا ہے ایک تو قرآن ان پر ایمان کی دعوت دیتا ہے ہم نے سورہ بکرہ کے شروع میں ہی دیکھا یومنونہ بما انزلہ الہی کا وما انزلہ من قبلی کا تو گویا قرآن پچھلی الہامی آسمانی کتابوں پر ایمان کی دعوت دیتا ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں عقیدہ رسالت اور ایمان بالکتب کا اکلاس میں جوزد ہیں اور صرف یہی نہیں قرآن کی تعلیمات قرآن کی احقامات اس کی حلال اور حرام اس کے عقائد اس کی ایمانیات بنیادی طور پر وہ ہی ہیں چونکہ وہ بھی اللہ ہی کا کلام ہے اور وہ بھی اسلام ہی کی تعلیمات ہیں تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیش ڈالو اور میرے غزب سے بچو باطل کا رنگ چڑھا کے حق کو مشتبہ نہ بناو اور نہ جانتے بوشتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو کیا کرو بنی اسرائیل سے بھی مطالبہ آج مجھ سے اور آپ سے بھی مطالبہ صرف نماز پڑھنے اور ادا کرنے کا نہیں نماز قائم کرنے کا اب ذہنوں میں دخرا لیجئے وہ وسیطر مفہوم اور نماز کے ساتھ زکاة ادا کرو اور کیا کرو نماز اکیلے اکیلے ادا نہیں کرو ورکعو رکعو کیا کرو کس کے ساتھ جو تمہاری فرض نمازوں کے رکعو ہیں ان کو رکعو کرنے والوں کے ساتھ ادا کیا کرو گویا باجماعت نماز کا حکم خداوندی ہے جو بہت سے لوگ آپ سے اس بات پر مباحثہ کریں اور سوال کریں کہ بتا دیجئے کہاں لکھا ہے کہ باجماعت نماز فرض نماز کی رکعتیں جو ہیں وہ مردوں کے لیے فرض ہیں اور حکم ہے اللہ کا ورکعو معراکین اکیم السلات یہ دونوں الفاظ اور احکامات مردوں کی باجماعت نماز کا حکم ہے اور حدیث کی تصدیق جو ہے وہ میں آپ سے پھر دورا لیتی ہوں آپ نے بخاری کی حدیث میں فرمایا ازان پکاری گئی ہے قامت پکاری گئی ہے امامت کے لیے آپ تشریف فرمائیں اور آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے میں اپنی جگہ کسی اور کو امامت کے لیے کھڑا کروں انگارہ لے کر جاؤں اور ان گھروں کو آگ لگا دوں جس میں مرد بغیر کسی عذر کے باجماعت نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے باجماعت نماز بہترین تربیت کرتی ہے وقت کی پابندی کی نظم و ضبط اور ڈسپلن کی صف بندی کی اتحاد کی اتفاق کی بھائی چارے کی اپس کی محبت اور رقوت کی پاؤں سے پاؤں ایڑیوں سے ایڑیاں کندوں سے کندے ملے ہیں تو دل آپس میں جڑ جاتے ہیں مومن صف بستہ دیوار بن جاتا ہے بنیانوں مرسوس بن جاتے ہیں یہ پورے کی پوری باجماعت نماز تربیت کرتی ہے مساوات کی ذات پات رنگ نسل اونچ نیچ برادری کے خاتمے کی وہ جو تصور ہے بتانے رنگ و خون کو توڑ کے ملت میں گم ہو جا یہ باجماعت نماز کرتی ہے یہ آجزی سکھاتی ہے ان کے ساری سکھاتی ہے مساوات اور عدل اور میوچل برادرہوٹ آف ایٹرنٹی کا پیغام اور تربیت کرتی ہے اور پھر سب سے بڑھ کے اگر ہم دیکھیں تو فرقہ واریت کی آگ کو بجھانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے یہ باجماعت نماز اور یہ وہ تربیت ہے جو علامہ اقبال نے فرمایا آگے آئے ان لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ روحوں کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے تیری سرقار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے یہ ہے وہ باجماعت نماز کا پیغام جو ہمیں تربیت دیتی ہے اللہ ہمارے مردوں کو باجماعت نماز کی اہمیت کو سمجھنے اور اللہ مسجدوں کا آبادکار بننے میں مدد اتا فرما تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کیلئے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو کیا تم اکل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے تو اکل سے کام لو اور کیا کرو وَسْتَعِنُ بِسْوَبْرِ وَسْسَلَا دین کے راستے پہ چلے ہو قلمہ پڑا ہے تکلیفیں آئیں گی آمنہ کہا ہے مشکلات آزمائشیں آئیں گی تو کیا کرنا اپنے نفس کو گھبراہت اور پریشانی سے روک کر اللہ کی اطاعت پر جمعے اور ڈٹے رہنا یہی ہے سبر سبر کیسے ملے گا سبر کا اور نماز کا اپس میں چولی دامن کا ساتھ سبر اور نماز کا اپس میں بڑا گہرا تعلق ہے سبر کے خصول کے لیے نماز کی ادائی کی کا خکم دیا جا رہے ہیں میں آپ کو بتاؤ کیا تعلق ہے اصل میں نماز ساری کی ساری بنیادی طور پر سیلف ٹولرنس اور سیلف کنٹرول سکھاتی ہے زبط نگاہ ہاتھ کو کنٹرول کرنا پاؤں کو کنٹرول کرنا دل کو نگاہوں کو زبان کو کنٹرول کرنا ہے اور پھر نماز کیا ہے ساری کی ساری جائز اور خلال اور جو فطری ریکوائرمنٹس ہیں ان کو بھی رب کی رضا کیلئے کچھ آرزی طور پر چھوڑ دینا یہ وہ سیلف کنٹرول اور سیلف ٹولرنس اور زبط نفس ہے جو نماز سکھاتی ہے جو مسلمان کے لئے سبر کا رستہ اور استقامت کا رستہ آسان کرتی ہے اللہ فرما رہے کہ اگر سبر کرنا چاہتے ہو تو نماز سے معاونت حاصل کرو اور نماز پتہ کیا ہے نماز بھاری ہے مشکل ہے گراں ہے کچھ لوگوں کو بوجھ لگتی ہے نعوذباللہ کچھ لوگوں کو چٹی اور مسئبت لگنے لگتی ہے لیکن یہ نماز بھاری نہیں ہے ان لوگوں پر جو خاشہین جن کے دلوں میں اللہ کا خشہ ہے آجزی انکساری اللہ کے آگے دب دب جاتے ہیں جھک جھک جاتے ہیں ان کے لئے نماز بھاری نہیں ہے کیوں بھاری نہیں ہے کیونکہ خاشہین کی دو صفات ہے خاشہین کے دو تصورات ہیں خاشہین کی دو رائے کیا ہیں ایک تو نماز کے بارے میں خاشہین یہ ہے کہ وہ کہ خوشعین کو نماز خلقی پھلکی آسان سہل کامفٹبل لائٹ اس لیے لگتی ہے کہ وہ نماز کو رب کے ملاقات تصور کرتے ہیں اور دوسری بات ہے خوشعین کو نماز خلقی اور آسان اور سہل اس لیے لگتی ہے کہ ان کو یقین ہے کہ وہ اللہ کے خضور حاضر ہونے والے ہیں خوشعین کے لیے نماز خلقی اس لیے کہ ان کو ایک تو یہ پتہ ہے کہ یہ نماز ان کے رب کے خضور حاضر ہونے مالک یومدین کے سامنے کھڑے ہونے کی تیاری ہے دن میں پانچ دفعہ جب ایک مومن خشو کرنے والا نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز اس کی یاد دہانی بھی کرتی ہے ایسنشل تربیت بھی کرتی ہے کہ جیسے آج تم ہاتھ بان کے تنہا کھڑے ہو اس دن قیامت کے دن مالک یومدین کے خضور تمہیں ایسے ہی کھڑے کرنا ہے یہ پانچ دفعہ رب سے ملاقات کی رہرسل ہے تربیت ہے جس کو یہ یاد دو اس کے لیے نماز بھاری نہیں رہتی اور خوشعین کے لیے نماز اس دیہ بھی حل کی ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ خوشعین نے صرف یہی نہیں بیٹھے رہنا ہے انہوں نے قیامت کے دن اللہ کے حضور خاضر ہونے اور قیامت کے دن ان کو معلوم ہے کہ نبی محرمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ کے حقوق میں جب سوال ہوگا تو پہلا سوال جو ہے وہ نماز کا ہوگا خوشعین کو پتا ہے کہ میدانِ حشر میں بے نمازی جو ہیں ان کا حساب کارون کے ساتھ فیرون کے ساتھ اہمان کے ساتھ عبی بن خلف کے ساتھ ہوگا اور ان کے لیے کوئی نور فرکان اور برخان نہیں ہوگا اس لیے خوشعین جن کو پتا ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے اور پلٹنا ہے ان کے لیے نماز خلقی ہے اس پہلے سوال کی تیاری کے لیے اس دن کافروں سے الگ ہونے کے لیے اور اس لیے بھی خلقی ہے کہ وہ اس دن کی تیاری کے لیے ہر سل سمجھ کے اس کو آسان اور سہل کرتے اور ویسے خوشعین کے لیے نماز اس لیے حلقی ہے کیونکہ وہ نماز کو رب سے ملاقات تصور کرتے ہیں اپنے مہربان اپنے محسن اپنے رحمان اپنے رازق اپنے رب العالمین سے ملاقات تصور کرنے والوں کے لیے نماز حلقی ہے وہ جو فرمایا گیا نا کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میرا رب من سے بات کرے میں قرآن پڑھتا ہوں تو یہ تصور کہ نماز رب سے ملاقات ہے یاد رکھئے کہ نماز مومن کی میراج ہے میراج کے رات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پانچ اور پھر پانچ سے گھٹا کے پانچ نمازیں کر کے دی گئیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شبہ میراج پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بنفس نفیس ملاقات کی اور ہم کلام ہوئے لیکن امت کے لئے اللہ سے ملاقات کے لئے پھر نماز مومن کی میراج بنا دی اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا رب کتنا رحمان میں خربان ہے آپ اگر دنیا میں دیکھیں تو دنیا کے مالکوں اور دنیا کے حاکموں سے ملاقات کتنی مشکل ہے کسی گوورنر کسی چیف منسٹر پرائی منسٹر ان سے تو ملاقات کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کتنی مشکل ہے وقت لینا پڑتا ہے اپوائنٹمنٹس دینی پڑتے ہیں یہاں تو ایک بڑے سے کنسلٹنٹ سے اپوائنٹمنٹ تین تین مہینوں کی ملتی ہے کتنی کتنی دیر کی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں پھر اس کے دروازے کے باہر بیٹھنا پڑتا ہے پھر جب ملاقات ہوتی ہے تو کیا واجبی سی ملاقات ہوتی ہے فارمل سی چند گھڑیوں کی ملاقات ہوتی ہے نہ کوئی دل کی بات نہ کوئی راز نیاز نہ مشاورت نہ رہنمائی اور بس وہ ملاقات کا خاتمہ اللہ سبحانہ تعالی احکم الحاکمین مالک الملک وہ کتنا مہربان ہے کہ اس نے اپنی ملاقات کتنی آسان کر دی قبلے کی طرف مو کرو وضو کر کے آؤ ساتر لباس پہنو قبلے کی طرف مو کرو تکبیر کہو خات باندھو میری تمہاری ملاقات شروع تم رکو میں ہو تم قیام میں ہو تم سجود میں ہو تشخد میں ہو دعائے کرو جھولیاں پھیلاو اِنَّمَا عَشْكُ بَسِّ وَحُدْنِي لَلَّا میرا شکوہ شکایت رونا دھونا تیری طرف ہے اپنی پریشانیاں بتا دو اپنی حاجتیں بتا دو تمہاری رب سے ملاقات ہے مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالی نے نماز کے ذریعے ہمیں اپنا ڈائریکٹ ڈائلنگ نمبر اپنا ہات لائن نمبر دے دیا جب کوئی غم کوئی دکھ کوئی پریشانی کوئی قاجت کوئی ضرورت کوئی گناہ ہے تکبیر کہہ کہ اللہ سے نماز پڑھو اور اللہ سے اپنی حاجتیں بیان کر دو یہ رب ہے جس کو یہ تصور ہو جائے کہ یہ نماز میری رب سے ملاقات ہے پھر اس کے لئے نماز حلقی ہو جاتی ہے اور یہ یاد رکھے گا جس کے لئے نماز حلقی ہو جائے پھر اس کے لئے اس کے لئے راہِ حق میں قائم رہنا اور سبر کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اور راہِ حق میں سفر کی رودائد آئے تو حضرت بلال کا تذکرہ جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ غلام تھے خبشی تھے جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے پہلے اسلام قبول کرنے والے سابقون اللولون میں ہوئے تو مالک مارا کرتا تھا مارتا تھا پیٹتا تھا اور ظلم کی اور پرسیکیوشن اور ٹورچر کی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ان کا مالک مارتے مارتے پیٹتے پیٹتے تھک جاتا تھا لیکن ان کی زبان پر احد احد رہتا تھا تو پھر وہ کیا کرتا تھا مکہ کے نوجوان سے اوائرہ سے لڑکے تھے ان کو باندھ کے اور رسیوں میں ان کو جکڑ کے ان کے حوالے کر دیتا تھا اور وہ گلی کوچوں میں زمین کے اوپر سنگلاخ پتھریلی زمین یا ریتیلی گرم دہکتی وی زمین کے اوپر وہ بچے گلی میں گھسیٹتے پھٹتے مارنے والا مارتا مارتا تھک جاتا تھا گھسیٹنے والے گھسیٹے گھسیٹے تھک جاتے تھے تو پھر ریتلی گرم دہکتی وی زمین کے اوپر لٹا کے وہ سینے کے اوپر پتھر کی سلیں رکھ دیتا تھا دس سے مس نہیں ہو سکتے تھے خیل نہیں سکتے تھے اس وقت بھی پوچھتا تھا اس وقت بھی پوچھتا تھا بتاؤ تمہارا رب کون ہے تمہارے الہ کتنے ہیں خدا کتنے ہیں تو کیا ہوتا تھا آحد آحد کل خواللہ دل میں راسخ ہو گیا تھا عقیدہ مضبوط ہو گیا تھا یہ سبر اتنا سبر کا پہاڑ اور اتنا عظیمت کا مینار اور کبھی کبھی حضرت بلال رضی اللہ ان کے عزیزو اکارب اور ان کے دوست وغیرہ جو تھے وہ پوچھتے تھے کہ بلال آپ کو اتنا پیٹا مارا گھسیٹا اتنا تڑپایا جاتے کہ آپ تھکتے نہیں ہیں تو حضرت بلال ہلکی سی مسکراہت اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بتاؤ کہ جب تم بازار میں جاتے ہو اور ایک پیالہ خریدتے ہو مٹی کا پیالہ ادنا سا مٹی کا پیالہ خریدتے ہو تو بتاؤ کہ اسے ٹھوک بجا کے نہیں دیکھتے ہو تو بس میرا مالک مجھے ٹھوک بجا ہی کہ تو دیکھ رہا ہے یہ وہ سبر سبر کا اتنا بڑا پہاڑ کیسے تھا میں بتاؤں آپ کو وہ مدنی دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا جو آپ نے خواب میں دیکھا ہوتا تھا آپ فجر کے بعد سنایا کرتے تھے ان کے کندے پر ہاتھ رکھا اور ان سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ بلال تم اپنا کونسا عمل پاتے ہو تم اپنا کونسا عمل ایسا پاتے ہو کہ جس کے حوالے سے تم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ عجر کے امیدوار ہو حضرت بلال رضی اللہ ان کی اتنی بڑی بات پوچھی اور آپ نے وجہ بتائی کیوں کیونکہ بلال آج میں نے جنت میں اپنے قدموں کی چاپ کے آگے تمہارے قدموں کی چاپ سنی تھی اللہ اکبر یہ بلال خبشی ہیں یہ بلال خبشی ہیں بلال میں نے جنت میں اپنے قدموں کے آگے تمہارے جنت قدموں کی آواز سنی تم اپنا کونسا عمل پاتے ہو مجھے بتاؤ تو صحیح حضرت بلال نے بڑی آجزی سے فرمایا یا رسول اللہ میرا ایک عمل ہے جو میں مداومت یعنی ہمیشگی اور دوام سے کرتا ہوں آگے چلنے سے پہلے یہ یاد رکھئے گا اللہ سبحانہ تعالی کو بہترین عمل وخی لگتا ہے چاہے وہ تھوڑا بھی ہو جس میں کیا ہے خدیث کی الفاظ ہے جس میں دوام ہو یہ فصلی سا ایک نیکی کا رنگ اور موسم بہار کی ٹوٹی پوٹی نیکیا نہیں استقامت سے سارا سال اور ساری زندگی کی نیکیا میرے رب کو پسند ہے تو حضرت بلال رضی اللہ نے نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرا ایک عمل ہے جو میں دوام کے ساتھ ہمیشہ کی پرسیسٹنس کے ساتھ اور پرسیویرنس کرتا ہوں تو مجھے جتنی توفیق ہلکے پھول کے کچھ نوافل ادا کر لیتا ہوں یہ کونسے نوافل ہیں تہیت الوضو کے نوافل یہ ہیں بلال اوپر فرض رکتے مشکل ہیں تو پھر سبر مشکل ہے بلال خبشی رضی اللہ عن کے لیے یہ نفل نماز بھی ہلکی ہے تو جب نفل نماز بھی ہلکی ہے نماز دل کی سرور اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو پھر راہ خق میں بڑے بھاری پتھر کی سلیں بھی جب سینے پر رکھ دی جائیں گی تو پھولوں کی طرح خلقی اور نرم ہو جائیں گی اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو راہ خق میں سبر عطا فرمانا اللہ جعلنی سبور و جعلنی شکور لیکن اللہ اس راستے میں ہماری طاقت سے زیادہ ہم پر بوجھ نہ ڈال اے بنی قوموں پر فضیلت عطا کی اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا نہ کسی طرف سے سفارش قبول ہوگی نہ ہی کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد ملے گی یاد کرو وقت جب ہم نے تمہیں فیرونیوں کی غلامی سے نجات بخشی تھی ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہاں پر یہود کا قصہ سنائیں گے کیونکہ مدینہ میں یہودی تھے اور پھر سورہ فاتحہ کے بعد ہمیں مغدوب کی سرگرمیاں بتائی جائیں گی تو پورے کا حضرت موسیٰ کی قوم کی روداج سنائی جائے گی اور اس لیے بھی سنائی جائے گی کہ جیسے حدیث میں الفاظ ہے نا کہ یہودیوں کے اکھتر فرقے عیسائیوں کے بہتر فرقے اور امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تہتر فرقے ہوں کے اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نے فرمایا کہ تم ہر وہ کام کرو جو یہود اور نصارہ نے کیا یہاں تک کہ اگر وہ کھو کی بل میں گھسے تو تم بھی گھسو گے اور اگر وہ ماں سے زنا کریں گے تو تم بھی کرو گے اور ماں سے زنا کیا ہے سود کھانا ہے وہ سود کھاتے آج ہم بھی نظام معیشت کو بدلی کیے میں تو اس دیہ بھی سنایا گیا ہے کہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے قصے سنائے جائیں تاکہ امت ان رویوں سے باز آ جائے اور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی روداد سنتی ہوں تو مجھے برے صغیر پاک ہند کی تاریخ میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل کی قوم کی تاریخ اور ان کی روداد اور رویوں میں بہت مماثلت نظر آت دی میں واقعہ بھی پڑھتی جاؤں گی اور برے صغیر کی تاریخ جو مماثلت اور کومن پوائنٹ ہیں وہ بھی ہائیلائٹ کرتی جاؤں یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تمہیں فیرونیوں کی غلامی سے نجات بکشی تھی انہوں نے تمہیں سخت عذاب مبتلا کر رکھا تھا تمہاری لڑکوں کو زبا کرتے تھے تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے بنی اسرائیل نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ تعالی نے ان سے حکومت عودہ مصر کا چھینہ اور ان کو غلام قوم بنا دیا ان کے اوپر جابر ظالم کپتی قوم جن کے حکمران فیرونز یا فرواز کے نام سے جانے جاتے تھے یہ ظالم جابر کپتی قوم کو حکمران بنا دیا اور بنی اسرائیل غلام بن گئے فیرون نے جب خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی ایک شخص اٹھے گا اور اس کی حکومت کا تختہ الٹ دے گا تو پھر اس نے حکم دیا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کیا جائے یہ بہت بڑا عذاب تھا ایک تو اولاد نرینہ کو قتل کر دیا جاتا تھا ان کی بیٹیوں کو یہ اغوا کر لے جاتے تھے اپنی لونڈیاں بناتے تھے ان سے ان کی اولاد ہوتی تھی گویا بنی اسرائیل کے بیٹے بھی جاتے رہے اور ان کی نسل کشی بھی ہو گئے یہ بہت بڑا عذاب تھا لیکن اگر برے صغیر کی روداد کو دہر آکے دیکھیں تو بلکل ایسی ہی روداد تھی جب اگر آپ تاریخ کے علاق الٹے تو جب بابر اور ہمائیوں آئے اور جہاد کیا اور وہ لڑتے وے جنگیں کرتے وے آئے تو کتنی بڑی مغل ایمپائر وہ جو علامہ اقبال نے فرمایا ہے میں تجھ کو بتاؤ تقدیر سروباب آیا وہ ناچ گانے آئے وہ موسیقیاں آئیں وہ ہندووں کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح اور ان کے ساتھ دوستی کی طرح آئی دین ابراد دین الہی آیا تو پھر کیا ہوا اللہ نے کیسے عذاب دیا وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے وہ سیلرز جو ہیں وہ یہاں پر آئے ساحل کے اوپر آئے اور وہ پورے کے پورے برے سغیر کے اوپر غالب آگئے وہ حاکم بن گئے اور یہ فال آف مغل ایمپائر ہوئی اور پھر پورے کے پورے مسلمان برے سغیر کے دو سو سال تک غلامی کے دور میں اور چکی میں پستے رہے اور وہ ہمارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے جلیاں والا باغ کی رودادیں میں اور آپ پڑ چکے ہیں 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس کی تاریخ ہم سب جانتے ہیں بلکل روداد ایک جیسی تھی یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر کو پھاڑ کر تمہارے لئے راستہ بنایا تھا پھر اس میں تمہیں بخریت گزار دیا تھا پھر وہی تمہوں کے آنکھوں کے سامنے فیرونیوں کو غرقاب کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب اللہ اور اللہ کی تعلیمات کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر ایمان لائے تھے اور اللہ کی حجرت کے حکم جو اللہ نے کہا فأسری بے عبادی میرے بندوں کو رات و رات لے چل تو اللہ اور اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی اطاعت کی تھی اللہ کے وعدے پر توقل کر کے رات و رات نکل آئے تھے تو جب فرما برداری کی تھی تو اللہ سبحانہ تعالی نے ان کے لئے سمندر کو پھار دیا قوم نافرمانی کرتی ہیں تو عذاب سے دو چار کی جاتی ہیں قوم فرما برداری اطاعت اور توقل کر کے سبر سے جم جاتی ہیں تو ایسا ہی ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا جب برے صغیر پاکو ہند کے مسلمان دو سو سال غلامی کی چکی میں پسنے کے بعد مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع ہو کر انہوں نے نارا کیا لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ تو یہ ادا اللہ کو پسند آگئی تھی یہ نارا اللہ کو پسند آگیا تھا یہ خدف اللہ کو پسند آگیا تھا اور پھر خون کا سمندر تھا ایک آگ کے ہمارے لئے اشان اور ہمارے لئے عبرت بن جائے یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو چالیس روز کی قرار داد کیلئے بلایا تو اس کے پیچھے تم نے بچڑے کو معبود بنایا سورہ توحہ میں قصص میں شورہ میں بہت وضاحت سے بچڑے کو معبود بنا لیا اس وقت تو تم نے مرکان عطا کی تھی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پاس سکو یاد کرو جب موسیٰ یہ نعمت پلٹا تھا تو اس نے اپنی قوم سے کہا تم نے بچڑے کو معبود بنا کر تو اپنے اوپر سخت ظلم کیا لہذا تم لوگ اپنے خالق کی حضور توبہ کرو اپنی جانوں کو خلاق کرو اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی وہ بڑا معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہمیں معلوم ہے کہ وہ جب حجرت کر کے گئے تھے تو خواتین اپنا سونا لے گئی تھی جا کہ انہوں نے سہرہ میں پھینک دیا تھا اور اس سامری جادوگر نے بچڑا بنایا اور انہوں نے اس بچڑے کو پوجھ لیا بچڑے کو کیوں پوجھ آتا حضرت موسیٰ کو چالیس روز کی ملاقات پر اللہ نے بلا رکھا تھا نا ان دنوں میں اور بلانے کا مقصد کیا تھا کہ جب وہ غلام تھے تب تو ان کو شریعت کے حقامات نہیں دیئے کہتے صرف عقائد دیئے کہتے کیونکہ غلام قوم جو نہ شریعت پر عمل کر سکتے ہیں نہ شریعت کو نافذ کر سکتی ہے اب جب ان کو آزادی ملی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قلیم اللہ کو شریعت کے حقامات دینے کے لئے بولایا اور ان کو شریعت کے حقامات دیئے گئے یاد رکھئے ذہن نشین کر لیجئے غلام قوموں سے شریعت کے نفاظ کا مطالبہ نہیں لیکن میری اور آپ جیسی آزادی کی نعمت سے فیض پانے والی قوموں سے شریعت کے نفاظ کا مطالبہ ہے اور ہمارے سے تو صرف مطالبہ نہیں ہمارے آباؤ اجداد اور اسلاف کا قربانی دینے والے شخدہ کا اللہ سے وعدہ بھی ہے اللہ ہمیں مطالبہ بھی نبھانے اور وعدے کو وفا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے بہرحال اللہ سبحانہ تعالی نے جب شریعت دینے کیلئے حضرت موسیٰ علیہ سلام کو بلایا تو پیچھے سے اس روداد میں بچڑا پوچھ لیا بچڑا کیوں پوچھ کیونکہ جو کپتی قوم تھی وہ بچڑے کو پوچھتی تھی اب حضرت موسیٰ علیہ سلام کے یہ پیروکار جسمانی طور پر فزیکلی تو آزاد ہو گئے تھے لیکن ذینی طور پر ابھی آزاد نہیں زینی طور پر ابھی کپتی قوم کے غلامی تھے اور یہ ان کی ذہنی اور ان کی سائیکلوجیکل غلامی تھی جس کی وجہ سے آزاد ہونے کے باوجود جو اللہ کہتا نا ان کے دلوں میں ابھی بچڑے کی محبت اور عقیدت تھی اور انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا حضرت موسیٰ علیہ سلام آئے اور انہوں نے تختیاں پھینکی اور انہوں نے اس قوم کے ساتھ بری طرح سے جھڑکنے کا معاملہ کیا اور پھر اللہ نے کہا کہ ان سے کوئر توبہ کرے آپ کو پتہ یہ قوم بڑی زدی اور دھیٹ قوم تھی ان کے سارے احکامات باقی قوموں سے اور امتوں سے فرق اور سخت تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں شرک سے توبہ کا طریقہ یہ تھا کہ جن لوگوں نے شرک کیا ہوتا تھا ان کی گردنے کاٹی جاتی تھی اور انہیں قتل کیا جاتا تھا اور یہی شرک سے توبہ کا طریقہ تھا تو لہذا اس حکم پر جن لوگوں نے شرک کیا تھا اور نہیں کیا تھا دو قسم کے گروہ بنا دی گئے جن لوگوں نے بچڑے کو نہیں پوچھا تھا ان کے ہاتھوں سے بچڑا پوجھنے والوں کی گردنے کاٹی گئیں ان کو قتل کیا گیا شرک کرنے والوں کو اور بچڑے کو جلا کے راہ کر کے اڑھا کے بہا دیا گیا یہ شرک کی تردید تھی لیکن اس کے باوجود یہ قوم کونسی قوم کہی جاتی ہے قرآن میں مغدوب قوم یہ مغدوب قوم ہے جنہوں نے بچڑے کو جلا کے اڑا بھی دیا تھا اور جنہوں نے بچڑا پوجھنے والوں کی گردنے کاٹ کے ان کو قتل کر کے ان کا حتمہ کر بھی دیا تھا اگر آج ہم اپنی برے صغیر کے پاکستان کے مسلمان کی تاریخ دیکھیں تو میرا خیال اس سے زیادہ قبی رویہ آپ ضرور ہی پہچان کے ایڈنٹی فائی کریں ہمیں جب تاریخ میں آزادی ملی ہمیں جب آزاد خطہ ملا ہمیں جب انگریزوں کی غلامی کے چنگل سے غلام ہم تو ابھی بھی غلام ابن غلام ابن غلام قوم ہیں بتا دیجئے کہ انگریزوں کی غلامی کے اسیر نہیں ہیں ہم کسی سرکاری دفتر میں چلے جائیں کسی پرائیویٹ دفتر یا محکمے میں چلے جائیں جس نے سوٹ کوٹ پہنا ہے جس نے پینٹ کوٹ پہنا ہے ٹائی لگائی انگریزی میں بول رہا ہے اس کا کام ہو جائے گا لیکن ایک شلوار گرتے والا اردو بولنے والا یا لوکل زبان بولنے والے کا کام رک جائے گا اس کی فائلیں نہیں نکلیں گی یہ انگریزی کی غلامی اور انگریز کی غلامی نہیں ہے تو اور کیا ہے اور پھر اس سے بتر غلامی اگر آپ کانسٹیوشن بنیادی طور پر وہ بریٹش کانسٹیوشن پر اس کا پورے کا پورا دارومدار وہی نکات وہی شکے ہاں تھوڑا سفر کقائد کی بنیاد پر ہماری ساری کانسٹیوشن وہ بریٹش کانسٹیوشن ہے ہمارا سارا لیگل سسٹم ہمارا لو کا سٹرکٹر جو ہے انڈین گلوں میں کلادہ ڈال رکھا یہ بچڑا نہیں ہے تو اور کیا ہے اور انہوں نے تو بچڑا جلا کے راہ کر دیا تھا بچڑا پورے والوں کو قتل کر کے کیفرے کردار تک پہنچا دیا تھا ہم آج تک اسی تاغوتی نظام کو ہم آج تک اسی لیگل جیوڈیشل سسٹم کو اپنے گلے کا ہار اور اپنے ماتے کا سنگھار بنا کے بیٹھیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ مغدوب کے رستے سے بچ جائیں دعائیں تو ہم غیر المغدوب بھی کرتے ہیں لیکن وہی رویہ اور وہی انداز اسے زیادہ کبھی اور بگڑیوی شکل میں موجود اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق کتاب فرمائے یاد کرو جب تم نے موسی علیہ سلام سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہیں کریں جب تب اپنی آنکھوں سے اعلانیہ خدا کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں اس وقت تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے ایک زبردست سائکے نے تمہیں آ لیا تم بے جان ہو کر گر چکے تھے مگر پھر ہم نے تمہیں جلا اٹھایا شاید کہ حسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ اب جب حضرت موسی علیہ سلام وہ چالیس روز کی ملاقات کے بعد آئے اور قتل کر دیا گیا شرک کرنے والوں کو تو جب یہ تختیاں اور سلیں اللہ کی احکامات والی دکھائیں تو پھر قوم نے کیا کیا زدی قوم تھی سرکش قوم تھی ستبن اور اپسنٹ مان کے نہیں دیتی انہوں نے کہا ہم تو نہیں مانیں گے ہم تو ان کو تب مانیں گے جب ہم خود اللہ سبحانہ تعالیٰ صدی موسی علیہ السلام کو ہم کلام ہوتے ہوئے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احکامات شریعت ان کو پتھر کی سلوں اور تختیوں کے اوپر کندہ کر کے انگریف کر کے پھیجاتا اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ اپنے ہاتھوں سے چھوئیں اور ہاتھوں سے مٹا بھی نہ سکیں لیکن دھیٹ قوم پھر بھی لیکن ڈھٹائی کی خط یہ تھی انہوں نے کہا ہم تو تب مانیں جب ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں پھر ایک بجلی گریتی اور یہ سارے خلاق ہو گئے تھے اور پھر یہ ستر سردار ہلاق ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ یہ قوم تو پہلے میری بات نہیں مانتی اب اگر میں ان کے ستر بڑے سرکردہ لوگوں کو ہلاق کرنے کی خبر دوں گا تو یہ تو میرے دشمن ہو جائیں گے اور بلکل اسلام کے مخالف ہو جائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور ان کو پھر سے زندہ کیا گیا اتنا بڑا موزہ ہوا لیکن زدی قوم ڈھیٹ قوم جمی اور ڈٹی رہی تقبر سے انکار ہمارا رویہ بلکل ایسا ہے وہ جو علامہ اقبال نے فرمایا تھا آئین نو سے ڈرنا طرز قہن پہ اڑنا منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں آج ہم بھی اس پرانے نظام اللہ ہمیں زد سے بچا اللہ ہمیں اسلامی پاکستان اور نفاذ اسلام پر جمنے کی توفیق اطاف فرما ہم نے تم پر عبر کا سایہ کیا اور من اور سلبہ کی غزہ تمہارے لئے فراہم کی اب یہ کیا تھا جب آنکھوں کے سامنے فیرونی لشکر کو غرقاب کیا اور پھر سہرہ میں آباد کیا تو یہ نعمتوں سے مالا مال کیا گیا بہت سے سوالات ہیں جو سمجھنے کے لائق ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ سلام کی بنی اسرائیل کی قوم کو سہرہ میں کیوں آباد کیا تا وجوہات وہی ہیں جو میں نے اس دن آپ کو بتائیں کہ عربوں کو عربوں اور عرب کے علاقے کو قرآن اور محمد کی نبوت کے لئے کیوں جنا گیا تھا کیونکہ وہ سہرہ نرشین تھے حضرت موسیٰ علیہ سلام کی قوم سے بھی بہت بڑا کام لینا تھا شریعت موسیوی کی تبلیغ عشاعت اور نفاظ کا کام لینا تھا تو ان کو سہرہ میں آباد کیا گیا تھا اس لئے کہ یہ سہرہ میں ریگستان کے مشکل گرمی سردی اونج نیج کے حالات میں رہیں گے تو جسمانی اور آسابی طور سے مضبوط ہو جائیں گے تاف ہارڈی ریزلینٹ ہو جائیں اور پھر دوسری وجہ یہ فطرت میں سور چان ستار خوائیں فطرت کے قریب رہیں گے اور دین فطرت اسلام کو ریڈلی ایبزوب کر لیں گے وہ جو کہا گیا فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگے بانی یا بندہ کوہستانی یا بندہ سہرائی تو سہرہ میں اور کوہستانوں میں رہنے والے جو ہیں فطرت حیات سے پتا چلتا ہے کہ ایک بدلی سی تھی جو ان کا جہاں پر یہ آباد تھی اس علاقے کے اوپر جائیں بستی بن گئی تھی اس کے اوپر بدلی سی چھائی رہتی تھی تاکہ یہ دھوپ سے بچ جائیں پھر اللہ نے ان کو من اور سلوہ دیا من کیا تھا من آسمان سے پانی کی طرح برسنے والے جیسے دیو ڈروپ یا شبنم کے کترے ہوتے نا ویسا من تھا اور یہ راتوں کو برستا تھا اور یہ اس کو دو شکل میں استعمال کرتے تھے یا تو تھے اور جیسے وہ ساگو دانے کے دلی ہیں وہ اس شکل اور حییت اختیار کرتے تھے یہ ان خوشک دانوں کو جمع کر کے ان کو رگڑ کے پیس کے روٹی وغیرہ یعنی سٹیپل فوڈ کے لئے استعمال کرتے تھے اور سلوہ کیا تھا یہ چھوٹے بٹیر کی طرح کے پرندے تھے جو جھنڈ در جھنڈ آتے تھے اور ان کو لہمیات اور پروٹینز اور میٹ وغیرہ پروائیڈ کرنے کے لئے اللہ نے یہ پروائیڈ کی ہے اب یہاں پر دو باتیں میں آپ کو ضروری سمجھاؤں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ آسمانی خوراک من اور سلوہ کیوں فراخم کی تھی سہرہ میں آباد کرنے کے بعد اس قوم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا کام لینا چاہتا تھا شریعت موسوی کا نفاظ تو اللہ نے من اور سلوہ دے کر ان کو کھانے پینے کی جھنجٹوں سے کچھ حد تک آزاد کر دیا تھا مردوں کو فکر ماش کے جھنجٹوں سے اور عورتوں کو ہر وقت پکانے اور لانے اور کبانے کے وہ سارے سجانے کے چکروں سے بچا دیا تھا تو گویا یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں بڑے کام کرنا چاہتا ہے کوئی اعلیٰ درجے کے کام کوئی ہائی اچیونگ کرنا چاہتا ہے اور زندگی کی نارمل زندگیاں جو جانور کی سطح پر لوگ زندہ رہ رہے ہیں اس سے بلند کوئی مرتبے حاصل کر کے کوئی بلند امبیشنز اور گولز حاصل کرنا چاہتا تو اپنی خوراک اپنی توام کے اندر کھانے پینے کے معاملات قادر تھا کہ روز انواہو اقسام کی چیزیں آتی کسی دن مرغابی آتی کسی دن بٹیر آتی کسی دن کبوتر آتی کسی دن میڈے آتی فرق چیزیں آ جاتی یہ انواہو اقسام کی خوراک جو ان کے لئے کیوں نہیں آئی تھی وہ اسی لیے کہ اللہ سبحانہ تعالی ان کو خوراک کی سادگی کی عادت ڈالنا چاہتا تھا ان کو کھانے پینے کی پابندیوں سے آزاد کرنا چاہتا تھا اور جھنجٹوں سے آزاد کرنا چاہتا تھا اور ان کے دلوں کے اندر اور ان کی زندگی میں ایک ہی دیش اور ایک ہی توام اور کھانے اور خوراک اور توام کی سادگی کا عادی بنانا چاہتا تھا ہائے اچیورز کے لیے اپنی زندگی میں خوراک اور توام اور غزہ کی سادگی لانی ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا بھی واقعہ اگر دیکھ لیجئے نا آپ تربیت اور تذکیہ کرتے تھے نا یو زکی ہم صحابہ کا صحابیات کا مہات المومنین کا تو ایک دن آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو تازہ کھانا پکا کر تین دفعہ تازہ کھانا فریش فوڈ پکا کر کھاتے وے دیکھا چھوٹی سی تھی اٹھارہ تو سال کی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسال ہوا تین ایجر ایک بیوی ہے اور فریش ککٹ فوڈ پکا کے کھاتے وے آپ نے بار بار دیکھا تو آپ نے فرمایا عائشہ کیا تُو چاہتی ہے کہ تیری زندگی کھانا ہو جائے کیا تُو چاہتی ہے کہ تیری زندگی کھانا ہو جائے بس وہیں بات سمجھ آگئی تھی کلک کر گئی تھی پھر پھر زندگی کھانا نہیں رہی تھی حضرت عائشہ نبی کی وفات کے بعد ایک دفعہ اپنے بھانجے حضرت عروہ بن زبیر سے مخاطب ہو کر فرماتی ہے کہ عروہ ہمارے ہاں نبی صلی اللہ کی زندگی میں شکوا نہیں یہ حالات بیان کیے جا رہے ہیں ہمارے ہاں بہت ایسا حال ہوتا تھا کہ ایک چاند آتا تھا دوسرا چاند آتا تیسرا چاند آتا تھا کتنے مہینے ہوئے دو مہینے ایک دو تین چاند آتے تھے گویا دو مہینے جو ہیں گزرتے تھے اور ہمارے گھر چولا ہی نہیں چلتا تھا تو بھانجے نے حیرت سے پوچھا کہ خالہ آپ کیا کھاتی تھی بڑی سادگی اور کنٹینٹمنٹ سے فرماتی ہیں وہی کالی چیز کھجور اور پانی اللہ یہ کہ ہمسائیوں کے گھر سے کبھی بکری کا دودھ آ جاتا تھا کتنی سادی خوراک اور کتنے تھوڑے کی اوپر گزارا اور توقل یہ وہ تربیت تھی جو خصیت 1210 احادیث مروی ہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اور صحابہ فرماتے کہ چوتہ عیسی دین کا ہمیں اپنی ماہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ملا اگر بڑے درجے کے کام اعلیٰ درجے کے کام کرنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں خوراک کی جھنجٹوں کچھ لوگ تو زندہ ہی اس لیے کہ انہوں نے کھانا ہے محور اور مرکز ہی کھانا ہے مگر کچھ لوگ کھاتے اس لیے ہیں کہ انہوں نے زندہ رہنا ہے اگر آج ہم اپنے معاشرے میں حالات اور ادات دیکھیں تو آپ کو ضروری اس بات کا احساس ہوگا کہ آج واقعی ہمارے معاشرے کشت اسی نوے فیصد طبقہ وہ ہے جو زندگیاں کھانا بن کے رہ گئی ہیں صبح مائیں اٹھتی اور خاص طور پر میں جس کیٹگری کے ساتھ ہمیشہ مخاطب ہو جس طبقے سے میں مخاطب اس کے تو حالات ہی ہیں امہ صبح اٹھتی ہے بچوں سے ان کے من پھر اس کے بعد دوپہر کا کھانا دوپہر کے کھانے کے بعد پھر شام کی چاہے اس کے ساتھ کوئی بسکٹ کوئی چھوٹی موٹی چیز اور پھر رات کا کھانا اور یہ سارے دن کے جھنڈر کے بعد رات کے کھانے کے میز پر یہ سوال آ جاتا ہے میٹھے میں کیا ہے یہ کیا ہے زندگی کھانا نہیں تو اور کیا آج خواتین قرآن سننے کیلئے فارغ نہیں قرآن کی محفلوں میں آنے کیلئے فارغ نہیں اپنے گھروں میں اپنے لاؤنجز کے اوپر بیٹھ کر جب قرآن ان کے موبائلز کے ذریعے گھروں میں پہنچ رہا ہے وہاں پر سننے کا شنوری یعنی اس میں فلانی چیز زیادہ ہے اس میں فلانی چیز کم ہے اس میں ماشروم زونگ تو بہتر ہے اس میں آلیب زونگ تو اچھے ہیں پورا وقت سکولوں سے آئے تھے کیا پڑھا کیا بولا کیا سنا صحبت محول یاران کچھ نہیں کھانا ڈسکس ہو رہے اور کہانے کے میز سے اٹھتے ہو اگلے میل پہ کیا پکائیں گی اس کی پلاننگ یہ زندگی کھانا ہے یاد رکھ لیجئے اگر خود یا اپنے اہل خانہ کو کوئی زندگی میں اعلی مقاس چاہتی ہے کہ حل کر لیں تو قیام اور توام کے اندر سادگی ضروری ہے یہ تربیت کے لئے کہا گیا من اور سلوہ دیا گیا اور پھر اللہ نے من اور سلوہ دیا تو پھر ساتھ پابندیاں بھی دیں کہ تم کھاؤ کھانا معنی نہیں ہے لیکن کیا کرو کھانو من توی بات مار وزکناکم وما ظلمون ولیکن کانو انفسہم یظلمون اللہ سبحانہ تعالی نے من اور سلوہ دیا تھا تو اس کی اپنی تربیت تھی لیکن ساتھ پابندیاں کیا تھی تین چار پابندیاں لگائی گئیں ایک تو ان کو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ دیکھو یہ روز آتا رہے گا اللہ راضی کہ یہ روز آسمان سے آتا رہے گا تم کیا کرنا جتنی تمہاری ضرورت ہے تم اتنا لینا اپنی ضرورت سے زیادہ نہ لینا دوسرے ان کو یہ سمجھایا گیا تھا جو طاقتور جوان ہے کمزور ضعیف بچوں بڑوں کا حق نہ چھین اس کو زخیرہ نہ کرنا اور چوتھی بات یہ تھی اس میں لالچ اور بخل نہ کرنا بہرحال یہ قوم زدی تھی ان کو جو کہا جاتا تھا مانتی تو تھی نہیں من اور سلوہ کے احکامات بنیادی طور پر اس لیے دیئے گئے تھے کہ ایک تو ان کو اللہ پر توقع ہو جائے اور پھر ان کے دلوں میں سے وہ جو حرس حفظ تمہ لالت جیسے گندے جذبیں وہ نکل جائیں بخل نکل جائیں درد دل آ جائے ایک دوسروں کی خبرگیری اور ایک بھوک پیاس کا احساس پیدا ہو جائے اور پھر یہ ظلم اور زیادتی اور جبر سے بچ جائیں یہ تربیت تھی ان کی ان پابندیوں کے ساتھ لیکن ڈیٹ قوم نے کیا اب بلکل اس کے برخلاف ان کے جو جوان اور طاقتور تھے جب من اور سروہ آتا تھے تو ہم نے وہ بھوک سے تڑپتے اور سسکتے رہتے تھے مانگتے رہتے تھے لیکن یہ ظالم حریص چوئے ان کو کچھ بھی نہیں دیتے تھے زخیرہ کر کے اس کے اوپر ناغنوں کی طرح اور ناغوں کی طرح بیٹھ جاتے تھے ان کا کھانا اگلے دن سڑھ گل جاتا تھا خراب ہو جاتا تھا مطافن ہو جاتا تھا پھینک دیتے تھے لیکن ضرورت مندوں کو نہیں دیتے تھے پھر یہ اللہ کے غصب کے مستحق ہوئے اگر آج ہم اپنا رویہ دیکھیں تو کیا بالکل اس سے ملتا جلتا رویہ نہیں ہے کھاتے پیتے طبقے کے فریزر بھی بھرے تو ہمزائے کا درجہ اپنے ہاتھ کی اشارے سے بتا دیا کھانا سڑتا سڑ جاتا گلتا گل جاتا ہم اس کو کھوڑے دان میں پھینک دیتے ہیں آج ماشرے کے لوگ لیکن بھوکوں اور یدیموں کو نہیں دیتے یہ بالکل وہی رویہ ہے یہ اللہ کے غضب کو پکارنے کا رویہ ہے یہ ہتھ کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے اس میں داخل ہو جاؤ اس کی پیدا وار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہو جانا اور کہتے جانا ہتت ہتت ہم تمہاری خطاؤں سے در گزر کریں سزا قوموں کی نافرمانیوں ہی کی وجہ سے آتی یہ کیا رداد تھی اصل جو قصہ اور واقع اور ہیپننگ تھی اس میں بعد والا حصہ پہلے اور پہلے والا حصہ بعد میں بتایا جا رہا ہے ہوا کیا تھا کہ جب ان کو کونٹیننسی سہرہ میں آباد کر کے من اور سلوہ دیا جاتا تھا تو یہ من اور سلوہ سے تنگ آ کہتے اور اگلے ہی رکوب میں ہم دیکھیں گے انہوں نے کہا کہ اپنے رب کو پکارو قل تم یا موسیٰ لن نصبر على طعام میں واحد فدول لنا رب کا یخرج لنا ممت بطل عرض من بکل و قتائی و فوم و عدس و بس لیا اور اس پر اللہ نے یہ حکم دیا اللہ نے یہ حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وئی کے ذریعے اور ان کے توسس قوم کو کہ اگر یہ شہری خوراک کھانا چاہتے ہیں اور یہ سنگل من اور سلوہ سے تنگ آ گئے تو یہ پاس سہرہ کے ایک آبادی ایک بستی ہے تم جاؤ اس پر حملہ کرو حملہ آور ہو گویا جہاد اور قتال کا حکم دیا اور ساتھ ہی اللہ نے فتح اور نصرت کا وعدہ بھی کر دیا اللہ نے کہا کہ تم جاؤ اس پر حملہ کرو اس پر فتح تمہیں ملے گی اللہ کی حکم سے اور ساتھ ہی پھر اللہ نے فتح کے بعد چارٹر جب تم داخل ہوگے تو ہتتہ تن ہتتہ تن کہ داخل ہونا ہتتہ تن کا مطلب ہے معافی تو گویا دو باتیں بتائی گئی تھی کہ ایک جو تمہیں فتح ملے گی تم زبردست تمہیں اتنی کامیابی سکس اور کونکویسٹ ملے گی تو کیا کرنا آجزی اور انکساری کر کے تکبر سے بچ استغفار کرنا اللہ سے معافی مانگنا یہ وہی ہے جو سورہ نصر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سکھایا گیا کہ جب آپ دیکھیں گے کہ لوگ جوگ در جوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو کیا کرنا فسبح بحمد ربی کا وستغفر کامیابی نعمت اور ترقی کے موقع پر استغفار کیوں کیونکہ نعمت کو حاصل کرنے کے چکر میں بسا اوقات اللہ کی نافرمانی اور حدود سے تجاوز ہو جاتا ہے اس لیے استغفار نعمت اور کامیابی اور ترقی کے ملنے پر بسا اوقات دل میں تکبر آ جاتا ہے اس لیے استغفار اور مستقبل میں عیش میں یاد خدا کبھی کبھی بھول جاتی ہے اس لیے استغفار اللہ نے یہ کہ جب بستی میں داخل ہو گئے تو غرور اور تکبر نہ کرنا گھومنڈ نہ کرنا آجزی سے اللہ سے استغفار اور توبہ کر کے داخل ہونا اور حتت ان کا دوسرا مطلب یہ تھا کہ جو بستی کے لوگ ہیں ان کے اوپر بھی تکبر کی وجہ سے ظلم اور جبر نہ کرنا بلکہ قوم کے لوگوں کو جن کے اوپر تمہیں فتح ہوئی ہے ان کے لئے بھی عام معافی کا اعلان کر داخل ہو قوم زدی تھی جو کہا جاتا تھا کر کے دیتی نہیں تھی من مانی کرتی تھی رب کی نہیں مانتی تھی انہوں نے ہتت تن کو بدل کے ہنت تن کہ دیا زبانوں کو انکساری بھی نہیں کی تکبر اور ظلم کر یہ قوم اور بستی کے لوگوں کو معاف نہیں کیا بلکہ الٹا ان سے گندم کا خراج مانگتے ہوئے داخل جب ان کی ادا اور رویہ یہ تھا تو اللہ کہتا کہ پھر ان کو سزا کیا دی کہ آسمان سے گندگی کا عذاب یہ گندگی کا عذاب وبا اس قوم میں کیوں پھوٹی تھی گندگی کا عذاب اور وبا کا عذاب اس قوم پر مسلط کب ہوا تھا جب اللہ کے بتائے وے احقامات کو بدل دیتی قرآن کی تعلیمات کو بدلنے والی قوم میں جو ہیں وہ وباوں سے اور گندگی کے عذاب سے تو چار ہوں گی آج ہماری شہر ہماری گلیاں ہمارے کوچے ہماری امارتوں کی دیواریں سب گندی ہیں ہمارے ندی نالے سب گندے ہیں گلیوں میں نگاہیں گندی ہیں جملے گندے ہیں مال گندہ ہے رشوتیں اور بیمانی اور دھوک اور فرادوں سے تجوریاں گندی ہیں بے خیائی اور فہاشی اور اوریانی کی وجہ سے سکول کالیج گندے اور کس گندگی کی بات کروں اور پھر آج تو یہ وبا کی گندگی بھی موجود ہے عذاب ایسے کیوں آتے ہیں یہ گندگی کے عذاب یہ وباوں کی عذاب تب آتے ہیں جب قوم اللہ کے احکامات کو بدل دیتی ہیں جو کہی جاتی ہیں اس کے بجائے اپنی معیشت اپنی معاشت اپنی تمدن اپنے ثقافت اپنے اخلاق اپنے معاملات اپنی عبادات اپنے عقائد اپنے رویوں کو بدل کے کچھ کچھ بنا دیتی اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ فیلہ چٹان پر اپنا اسہ مارو چنانچہ اس سے بارہ چشمیں کیونکہ بارہ قبیلے تھے ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کی پانی لینے کی اس وقت یہ ہدایت کی گئی کہ اللہ کا دیا ورز کھاؤ اور زمین میں فساد نہ کرو ان کو اللہ نے بارہ چشمیں دی ہمیں اللہ نے طرح کا کھانا نہیں کھا سکتے تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا کرو اپنے رب سے کہو نا کہ وہ دعا کرے ہمارے لئے زمین کی پیداوار ساگ ترکاری کھیرہ ککڑی گے ہوں لسن پیاس ساگ بیرا پیدا کرے تو موسیٰ نے کہا ایک بہتر چیز کی بدلے تم ادنا چاہتے ہو آسمانی خوراق مجزانہ طریقے سے آسانی سے سہولت سے آرام سے بغیر فکر معاشق تمہارے پاس آ رہی ہے تمہیں عزت اور آرام اور سہولت راس نہیں ہے تم آلہ کی بدائے ادنا چیزیں چاہتے اچھا کسی شہری آبادی میں جار جو کچھ تم مانگتے وہاں مل جائے سمجھ میں آگیا بعد والی رودات پہلے اور پہلے والی رودات بعد میں اب ان کا یہ سوال جملہ دیکھ لیجیے ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر راضی نہیں یہ جملہ کس کا ہے یہ جملہ ان کا ہے جن کو اللہ نے قرآن میں مغدوب کہہ کر پکارا ہے مغدوب قوم کا جملہ ہے کہ ہم سنگل دش پر راضی نہیں وہ قوم مغدوب ہوتی ہیں اللہ کے غزب سے دو چار ہوتی ہیں اللہ کے غزب کو للکار رہی ہوتی ہیں جو سنگل دش پر راضی نہیں اگر آج ہم فردن فردن اپنی گھریلو سطح پر دیکھیں جائزہ لیں رمضان کا مہینہ ہے روزے کی حالت ہے اپنی افطار کے دسترخان پر غور کر لیجئے کیا ہم اپنے افطار کے دسترخان پر سنگل ڈش پر راضی ہیں سنگل ڈش بنا کے تو جائے خاتون خانہ سنگل ڈش بنا کے دیکھ جاتی کہ اور وہ بھی نہیں بنا سکتی وہ بھی مطلب یہ روزہ جس کا مقصد ایمان کا اضافہ تھا تقوی کا سخول تھا ایمان جو ہے وہ اپنے دسترخان پر بھر دیا اور اپنے دسترخان کیا ہماری شادیاں بیا آج تو وہ کچھ حکمرانوں نے جبرن یہ کہہ دیا کہ سنگل ڈش ہوگی اور اگر سنگل ڈش نہیں ہوتی تو پھر پولس والے آکے دیگیں بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں اور دولہ اور دولہ کے باپ کو بھی اٹھا کر جو ہے وہ لے جاتے تو اس در سے شاہد اور وہ سب کچھ ہوتا ہے اس پہ پچاس پچاس سو سو ڈش بنا کے پکا کے ہم سارے کسارے کانون کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیتے یہ کہہ دینا کہ ہم سنگل ڈش پر راضی نہیں یہ مغدوب قوموں کا رویہ تھا ہم غیر المغدوب کہہ کہ اونچی سی آمین تو کہہ دیتے ہیں لیکن رویہ انہی کے اپنائے ہوئے اللہ نے آگے بتایا آخر کار نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو پھر زلط اور خاری اور پستی اور بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غزب میں گھر گئے یہ نتیجہ تھا تین ان کو سزائیں ملی ایک ہمیں پتا چلتا ہے کہ بنی اسرائیل نے کسرت سے پیغمبروں کو قتل کیا رسول کو تو اللہ نے زندگی کی حفاظت کا ذمہ لیا لیکن نبیوں کو قتل کیا حضرت زکریہ کو رجم اور سنگزار کیا گیا تھا حضرت یاہیہ کو حضرت یرمیہ کو ان کو کیچڑ کے کوئے میں لٹکا دیا گیا تو قسرت سے انبیاء کو قتل کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ سلام کی سولی چڑھانے کی سازش تو کی تھی حضرت موسیٰ کو بھی فیرون نے قتل کرنے کی کوشش تو کی تھی تو گویا یہ بنی اسرائیل کا رویہ تھا کہ وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے ہم بھی بگت رہے کیا منحیس القوم زلط اور خواری ہم پر مسلط نہیں کیا پاکستانی پروڈکٹس ورلڈ اور ہر ورلڈ کی ٹریڈ مارکٹ کے اندر زلیل اور رسوہ نہیں ہماری ایکسپورٹس کیوں نہیں پاکستانی پروڈکٹس زلیل اور بیزت کیوں گرین پاسپورٹ اتنا زلیل اور رسوہ کیوں ہے یہاں تک ہمارے گرین پاسپورٹ ساؤدی ارابیہ کی ائرپورٹ کی اوپر جائے تو خلاص الباکستانی یہ تو ہمارے گرین پاسپورٹ کی زلط اور رسوائی ہے پھر کیا بدحالی نہیں ہے معاشی تنگی نہیں ہے ہر بچہ ہمارا اس قوم کے اندر پیدا ہونے والا پیدا ہوتا تو لاکھوں کا قرض اپنے قدوں پر لے کر پیدا ہوتا ہے یہ بدحالی نہیں ہے اور کیا اللہ کے غزب کی علامت نظر آتی ہیں کہ نہیں آتی کبھی زلزلے آتے ہیں کبھی سیلاب آتا ہے ایک سیلاب کے سیلاب زدگان کو ابھی ہم ریہابلیٹیٹ نہیں کرتے علامتیں نہیں وجوہات کیا یہی چار وجوہات دیکھ لیجی کیا اللہ کے حقامات کا انکار نہیں ہماری معیشت میں ہماری ثقافت میں ہماری خوشیوں میں غمیوں میں لباس میں سود میں کیا اللہ کے حقامات کا کھل انکار موجود نہیں ہے آج پیغمبر تو موجود نہیں ہے لیکن کیا نبیوں کے نائب دین کی دعوت دینے والے اشات اور نفاظ کے کام کرنے والوں کے جسم ان کے خال کو دشمنوں کے حوالے کر کے اپنی تجوریوں کو بھرا نہیں جا رہا اور پھر اگر آپ دیکھ لیجیے کیا اللہ کی نافرمانی حد سے بڑھتی نہیں جا رہی کیا حدود نظر آتی ہیں لباس کی شراب کی حدود نظر آتی ہیں اور کیا شریعت نے جو حدود سزاؤں کی دی ہیں کساز کی زنا کی وہ سب حدود ہمارے معاشرے کے قوانین میں رائج پھر ہمیں وجہ سمجھ نہیں آتی اور وہ کہتے ہیں کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر برک گرتی ہے تو بیچار مسلمانوں پر مسلمانوں کے روئیوں کے اندر یہ چار وجوہات نظر آ رہی ہیں جو ان کی زلط اور اسوائی ان کی بدھالی اور ان کے غزب کی بجا ہے اللہ ہمیں وجوہات کو سمجھ نے اپنا استغفار کرنے اور اصلاح کی طرف پلٹنے والی قوم اور ملت بنا دے یقین جانو نبی عربی کو ماننے والے ہو یا یہودی ہو یا سوابی ہو جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کا عجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لئے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے آج جناب اب یہاں بنے تھے وہ عیسائی اور انجیل کے حامل سوابی سے مراد عربوں کے ہاں تو وہ لوگ تھے جو اپنے آبائی دین کو چھوڑ دیتے تھے کچھ جگہ اس کا مطلب ستارہ پر پوجھنے والے اور کچھ کے نزدیک یہاں پر آتش پرست بھی کہا گیا اللہ کہہ رہے کہ آ رہی ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں میں سے جو اچھے اور نیک کام کرے گا اس کے لئے بخشش کا وعدہ کیا جا رہا ہے یہ سوال بہت دفعہ لوگ مجھ سے کرتے ہیں اور قرآن کی کلاسز میں بھی کیا جاتا ہے کہ اگر کچھ عیسائی یا کچھ یہود اگر وہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں قدمت خلق اچھی بھلائیوں کے کام کرتے ہیں تو کیا ان کی بخشش ہوگی بات کو سمجھانے سے پہلے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ کسی کی بخشش کے ہونے یا نہ ہونے کسی کی جنت یا جہنم پر فتوے صادر کرنے سے انسان کو خطل امکان پر ہیس کرنی چاہی اور اس پہ ٹو اور قرید لگانے کی بجائے اپنی جنت اور جہنم کی فکر کرنی اور اپنے استغفار اور نیکی اور گناہوں کے پلنوں کی فکر کرنی زیادہ ضروری ہے اور ویسے بھی یہ بدے اور بندے کے رب کا معاملہ ہے اللہ جانتا ہے کہ اس نے کس کو بخش نہ ہے اور اس کو چھوڑ دی نہ ہے اب رہا معاملہ جنگے لوگ پوچھتے ہیں تو میں اپنی رائے دینے کا تو اختیار رکھتی ہی نہیں لیکن قرآن اور حدیث کی روح سے اہل کتاب کی بخشش کیا ہوگا وہ سمجھاؤ گی اصل بات یہ ہے کہ قرآن میں ہمیں ایک جگہ نہیں بار ہا یہ بات سمجھائی جاتے کہ جنت کے حصول اور جہنم سے نجات کے لیے ایمان اور آمال سوالحہ دونوں کے پیکج اور کمبینیشن کا خونہ ضروری ہے اگر صرف اچھے عمل ہوئے اور ایمان نہ تو بھی نجات نہیں اور اگر صرف ایمان ہو اور عمال سوالحہ نہ ہوئے یعنی قرآن اور حدیث کے پیمانے پر عمل نہ ہوئے تو بھی نجات نہیں ہے دونوں کی کمبینیشن اور پیکج ہوگا تو نجات ہے ایمان کیا ایمان ایمان مفصل ہے اللہ پر فرشتوں پر کتابوں پر رسول میں دو ایمان ایمان بررسل اور ایمان برقطب مکمل نہیں ہم نے پیچھے ہی پڑھا کہ ایمان برقطب مکمل کب ہوتا تمام نبیوں اور تمام الہامی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ایمان بررسل اور ایمان برقطب کی مکمل ہونے کیلئے ضروری ہے لیکن یہ دو ایمان وہ اللہ کو مانتے ہیں وہ فرشتوں کو مانتے ہیں وہ آخرت کو مانتے ہیں لیکن یہ دو ایمان ان کے مکمل نہیں کیونکہ یہودی حضرت موسیٰ اور تورات کو مانتے ہیں لیکن اس کے بعد حضرت عیسیٰ اور انجیل اور محمد اور قرآن کو نہیں مانتے لہذا یہودیوں کا ایمان بالکتاب اور ایمان بالرسل مکمل نہیں اسی طرح عیسائی حضرت عیسیٰ اور انجیل کو مانتے لیکن محمد اور قرآن کو نام ماننے کی وجہ سے ان کا بھی ایمان بالکتاب اور ایمان بالرسل مکمل نہیں اور جب ایمان نام مکمل ہے یہ دو ایمان نام مکمل نہیں اس حوالے سے اگر ایمان ناقص ہے تو بخشش کا وعدہ نہیں ہے قرآن و خدیث کی روح سے اب پھر یہ کس کا تصور قرآن میں کانٹریڈکشن تو نہیں ہو سکتی اور نہ قرآن کے اقامات متضاد ہیں یہ کیا تصور ہے اصل میں یہ جو آیت ہے یہ ان یہودی اور ان عسائیوں کے لیے ہے جو اپنی کتاب کے نازل ہونے کے بعد مثلا وہ یہودی جو حضرت عیسیٰ کی نبوت اور انجیل کے نازل ہونے سے پہلے حضرت موسیٰ اور تورات کے اقامات کے مطابق عمل کرتے تھے یہ آیت ان کی بخشش کا وعدہ کر رہی ہے یا وہ عیسائی جو نبی صلی اللہ حوو علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کے نزول سے پہلے حضرت عیسیٰ کی تعلیمات اور انجیل کے اقامات کے مطابق عمل کرتے تھے یہ بخشش کا وعدہ ان کے لئے ہمیں نقب اور قریر لگانے سے اللہ بچائے لوگوں کی بخشش اور نجات پر فتوے سادر کرنے سے بچائے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش ہمیں جنت میں داخل فرمائے اور ہمیں جہنم سے بچائے یاد کرو وقت جب ہم نے تور کو تمہارے اوپر اٹھا کر پختہ اہد لیا تھا اور کہا تھا جو کتاب ہم تمہیں دے رہے نا اسے مضبوطی سے تھامنا جو احقامات اور خدایت اس میں درجہ انہیں یاد رکھنا اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتے کہ تم تقوی کی روش پر چلو گئی جب ان کو شریعت دی گئی تھی بات نہیں مانتے تھے تو اللہ نے کوہ تور کو جس کے دامن یہ میعاباد تھے اس کو ایسے جیسے مولک کر دیا تھا کہ یہ گرا جاتا ہے اور پھر ان سے وعدہ لیا گیا لیکن پھر قوم کیا کرتی تھی پھر توڑتی تھی پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا ہم نے انہیں کہہ دیا تھا کہ بندر بن جاؤ اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھدکار پڑے گی اسی طرح ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کے آنے والی نصروں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیخت بنا کے چھوڑ دیا یہ قصہ اصحاب سبت کا قصہ اگر آپ دہرا لیجئے مختصرا تو یہ جو بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ کی قوم کے لوگ تھے اللہ ان کو جو احکامات دیتا تھا وہ بہت سخت ان کی عبادت کا دن جو مخصوص کیا گیا تھا وہ سبت کا دن تھا جیسے ہماری عبادت کے دن جمعہ ہے اور اس میں بڑے تھوڑے سے اوقات ہیں جس میں ہمیں عبادت کے لیے مخصوص کیا گیا لیکن یہود کو سبت کے سارے دن کو عبادت کے لیے مخصوص کرنے کا حکم تھا اور پورے کے پورے ساتڈے یا سبت کے دن ان کو کسی قسم کی دنیاوی ذمہ کام سے یا دھندے سے یا کاروبار سے ان کو روک دیا گیا تھا اب پھر اس حکم کے حوالے سے سبت کی پابندی کے حوالے سے ایک قوم کو آزمایا گیا یہ قوم حضرت دعود علیہ السلام کے زمانے کی ایک دریا کے کنارے بسنے والی مچھے روکروں کی بستی تھی ان کا پیشہ کیا تھا یہ صبح صبح نکل جاتے تھے اپنی کشتیوں میں اپنے جال دریاوں میں ڈالتے تھے اور چھے دن یہ اپنے سمندر میں جاتے تھے اپنے جال ڈالتے تھے لیکن ان کے جال جو ہیں وہ قالی رہتے تھے اور مچھلیاں نہیں آتی تھی لیکن ہفتے اور سبت کے دن ان کی آزمائش کے طور پر مچھلیاں ایسے امڈ امڈ کے آتی تھی کہ وہ دریا کی اور سمندر کی سطح کے اوپر اچھلتی بھی نظر آتی تھی ان کے لئے بہت بڑی آزمائش تھی کیونکہ بھوک تھی افلاس تھا فکر و فاقہ تھا معاشی تنگی اور اکنومک کرائز تھا کیونکہ کاروبار نہیں چل رہا تھے مچھلیاں نہیں پکڑی جا رہی اور اس فور فرنٹ میں سیٹڈے والے دن مچھلیاں ابر ابر کے آتی یہ بنی اسرائیل کی قوم کے لوگوں نے ہفتے کے دن اپنی عبادت کا کام چھوڑ کر مچھلیاں پکڑنے کیلئے نہیں چلے گئے انہوں نے ہیلے سے بہانے سے اللہ کی نافرمانی کچھ اس طرح کی تھی کہ یہ جمعہ کی رات کو سمندر کے ساحل پر بڑے بڑے گڑھے کھوڑ دیتے تھے اور ان گڑھوں میں اپنے جال ڈال دیتے تھے تاکہ وہ سمندر کی لہریں جب ان گڑھوں میں آئیں تو وہ مچھلیاں ان گڑھوں میں آ کر ان جالوں میں پھنس جائیں یعنی دائریکلی مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے ہفتے والے دن عبادات کو چھوڑ کر ڈائریکلی مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے لیکن بندو بس کچھ ایسا کر دیا تھا ہیلے سے اور ان دائریکلی کہ ان کا پیشہ اور کام کاج اور دھندہ چلتا رہے یہ ڈائریکلی نہیں ان ڈائریکلی اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیلے سازی اور بہانے سے اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے اندر پھر تین قسم کے گروہ بن گئے تھے ایک وہ لوگ جو مچھلیاں پکڑ کر اللہ کی نافرمانی ہیلے سے کرتے تھے دوسرے وہ جو ہمارے معاشرے کی کسیر تعداد ہے یہ جانے ان کا اللہ جانے ہمیں کی فکر پڑ یہ کرتے رہے جو مرضی کرے اور تیسرے لوگ وہ تھے جو ان کو روکتے تھے امر بل معنوف اور نہیں ان منکر میں بھی ان کا تذکر آئے گا یہ ان کو روکتے تھے اور وہ جو ناروکنے والے ہیں وہ روکنے والوں کو کہتے تھے تم کیوں ان کو روکتے ہو تمہیں کیا چٹی پڑی ہے تو یہ روکنے والے کہتے تھے ہم اس لیے روکتے ہیں تاکہ اللہ کے ہماری اتمام میں خجت ہو جائے ہم ان پر عذاب آیا تو وہ جو پہلے دو گروہ تھے جو مچھلیاں پکڑتے تھے اور وہ جو روکتے نہیں تھے ان کو بندر بنا دیا گیا تھا اور روکنے والوں کو بچا لیا گیا تھا اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کے جسم حیت اور ساخت بوڈلی اپیرنس بندروں میں آتا ہے کہ چالیس دن کے لیے ان کو بندروں کی حالت میں رکھا گیا تھا پھر یہ مر گئے تھے لیکن ان کی روداد ایک نشان عبرت رہی پیغام کیا سکھاتی ہے یہ واقعہ کہ وہ قوم میں جو ڈائریکلی نہ بھی کریں لیکن ان ڈائریکلی اور ہیلے بہانے سے اگر اللہ کی نافرمانی کرتی ہے تو وہ ہمارے معاشرے میں وہ سلاب زدگان یا فلڈ ریہیبلیٹیشن کے لیے کانسرٹ برپا کیے جاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کانسرٹ میں کیا ہوتا ہے بے ہیائی فہاشی اریانی ناچ گانا فلک شگاف موسیقی کے نعرے اور کیے کس چیز پر ہیلے پہ جاتے کہ ہم تو سلاب زدگان کی مدد کرنا چاہتے فیشن شوز بلائن سوسائٹی کے لیے رینج کر دیے جاتے یہ ہیلے ہیں بہانے نہ کرنے ہیں نہ مدد اور معاونت کرنی کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ظلم اور زیادتی اور اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت بھی نہ کیا کرو تو پہلی بات تو یہ کہ جب کوئی فرد یا گھرانا یا قوم ہیلے سے بہانے سے بھی نہ فرمانی کرتی ہے اللہ کی احقامات کی اور اللہ کی نواہی کو توڑتی ہے تو وہ غذاب سے دوچار ضرور ہوتی ہے اور پھر معاشرے میں برائی سے روکنا اور بھلائی کا پیغام دینا کتنا اہم ہے وہ لیکن کئی دفعہ اللہ قوم کو جسمانی لحاظ سے بندر نہیں بناتا ان کی عادتیں اور خصلتیں بندروں کسی کر دیتا ہے بندر کیا کرتے ہیں دیکھئے کہ کچھ قوموں کے اندر آپ کو بندروں کی خصلتیں نظر آئیں گی بندر ایک تو ٹک کے بیٹھتے نہیں اچھل کود بہت کرتے بہت اچھل کود کرتے اور جمپنگ ادھر آج ناچ میں گانے میں کھانا بھی کھا رہے ہیں تو منچ برگر گریب برگر چلتے چلتے کھا رہے ہیں چلتے چلتے پی رہے ہیں ہلنا جلنا اچھل کود ہر چیز میں بندر نکلیں اتارتے ہیں آج نکلیں اتارنا مزاق اتارنا کتنا کومن ہوتا چلا جا رہے ہیں اور پھر بندر کیا کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا چڑیا گھر کے بندر ایک دوسرے کی جوہیں نکالتے ہیں پھر اس کو کھا لیتے یہ کیا ہے یہ غیبتیں اور چگلیاں کھانے والی بات آج ہمارے معاشرے میں کتنی عام ہے اور پھر بندر کا زخم بہت مشہور ہے ایک بندر کو زخم ہو تو سارے بندر اس کو آتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں اس کو کریتے ہیں چھوٹے سے زخم کوئی تبڑا سا کر دیتے آج ہمارے معاشرے میں بھی یہی حال کسی کا دکھ ہے کسی کا غم ہے کسی کی کوئی عیب ہے اس کو اتنا کرید نہ اس کو اتنا نوچ نہ اس کو اتنا بڑھان اس کو اتنی دل جلانے والی دکھانے والی باتیں کرنا اس مرے وے کو اور مار تو کچھ قوموں کو بسا اوقات جسمانی لحاظ سے نہیں ان کی خسلتیں بندروں کسی بنا دی جائیں گی پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسی علیہ سلام نے اپنی قوم سے کہا تھا اللہ تمہیں گائے زبا کرنے کا حکم دیتا ہے اسی واقعے کی وجہ سے اگر ہم دیکھیں تو سورہ کا نام سورہ البکرہ کیونکہ گائے کے زبا کا قصہ قصہ مختصر پہلے سننے پھر آیات پڑھیں گے تو بات سمجھ میں آتی جائے گی بنی اسرائیل میں ایک بڑا مالدار شخص تھا اور وہ بڑا ہو گیا یہ لاولاد تھا اس کا ایک ہی وارث اس کا بھتیجہ تھا اب بھتیجے کے دل میں ایک بڑا گندہ جذبہ آیا وہ جو آپ نے فرمایا حدیث میں ساری کی ساری جلدبازی شیطان کا کام تو بھتیجے کے دل میں جلدبازی کا معاملہ آ گیا اور دوسرا جذبہ کیا آیا مال کی مخبت قرص قوص تمہ گھر گئی اصل میں جب وہ جلدبازی کی تھی تو اس کو یہ دل کرتا تھا کہ نہ یہ چچا مرتا ہے کہ ابھی یہ مرے اور یہ جلدی مرے اور اس کا مال مجھے معاملات گندے جذبات ڈالے حرس حوث تمہ لالج اتنا برا دل میں آ گیا وہ جو آپ نے فرمایا کہ حرس اور حوث سے بچو کیونکہ یہ ایمان کا اتنا نقصان کرتا کہ بھوکا بھیڑیا بکریوں کے ریور کا نہیں کرتا اس کا ایمان نکل گیا جب حرس آ گئی اور پھر اس نے کیا کیا ان گندے جذبات میں آ کر اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا مال کی محبت میں آ کر جلدبازی میں کر اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا مطلب اس کو حیاء بھی نہ آئی وہ اپنا موسن چچا جس کا وارث بن کے اس نے ساری زندگی عیش کرنی تھی اور جس نے ساری زندگی مواج اڑانی تھی اس کو حیاء بھی نہ آئی اور میں آپ کو بتاؤ کہ جب حیاء نہ رہے تو حدیث کیا بتاتی ہے جب تجھ میں حیاء نہ رہے تو جو چائے کر اب جب حیاء اٹھ گئی تھی تو پھر اس نے چچا کو قتل کرنے کے بعد کسی اور پر الزام لگا دیا یہ ہے مال کی مخبت اور یہ ہے جلدبازی کا انجام اور یہ ہے حیاء کے نکلنے کا انجام یہ ساری چیزیں پیکج میں آتی چچا کو جب قتل کر دیا کسی پر الزام لگا دیا مقدمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اللہ نے کہا کہ ان سے کہو اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے دو یتیم بچوں کی گائی تھی جس کو سونے میں تول کر انہوں نے مو مانگی رکم دی اور پھر اس کے بعد اس گائے کو انہوں نے زبا کی اور پھر گائے کا ٹکڑا مالا تو مقتول جو ہے وہ کاتل وہ اٹھا اس نے مقتول کا نام لے دی اب واقعہ پڑے پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا تھا اللہ تمہیں گائے زبا کرنے کا حکم دیتا کہنے لگے کیا تمہارے پاس قتل کا مقدمہ لے کر آئے اور آپ ہمیں گائے زبا کرنے کی بات نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ میں اگر دھیر سا بھی مال دیا جاؤں تو میں یہ نہیں چاہوں گا کہ کسی کا مزاق اڑاؤں اور مزاق اڑانے والے کے لئے وہ حدیث ذہن رشین کر لیجئے فرمایا گیا کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے کا مزاق اڑاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ مزاق اڑانے والے کو موت اس وقت تک نہیں آئے جب اللہ کے حکم سے جب تک وہ اس چیز میں دال نٹ دیا جائے اور لوگ اس پر ہس نہ لے اور مزاق اڑانے والے کی روح کا مزاق اڑا جائے کے بات کہا جائے گا کہ جیسے تم دنیا میں لوگوں کا مزاق اڑاتے تھے آج تمہارے ساتھ ویسے مزاق اڑا جا رہے اب انہیں نے کہا کہ اپنے رب سے درخواست کرو کہ اللہ کہتا ہے جو نہ بڑیہ ہے نہ بچیہ ہے بلکہ عوصت عمر کی لہذا جو حکم اور دیکھنے والوں کو خوش کر دے یعنی برائیڈ یلو اب سوال کرتے جاتے اور پھستے چلے جارے پھر بولے اپنے رب سے صاحب سا پوچھ کر بتاؤ نا کہ ایسی گائے مطوب ہمیں تو اس کے تعیون میں کچھ شبازہ ہو رہے اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں تھی اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا پھر انہوں نے اسے زبا کیا اور وہ ایسا کرتے معلوم نہیں ہوتے تھے اصل میں اللہ نے ان سے گائے زبا کرانے کا حکم کیوں دیا گیا تھا وہ صرف مقصد یہ تھا کہ جو ان کے دلوں میں گائے کی تقدیس تھی ایک بہت محبت اور تقدیس گائے کی دلوں میں بیٹھی تھی اس تقدیس کو نکال مقصود تھا اور گائے زبا کرانے پر جو ان کے دلوں میں وہم تھا کہ کوئی بہت بڑی آفت آ جائے گی ہم اتنی مقدس گائے کو زبا کریں گے تو وہ 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 وہم الٹا تمہیں تمہارے سوالوں کا جواب اور تمہارے مسائل کا حل اور تمہارے مقدموں کا فیصلہ مل جائے گا اور ویسے بھی اس گائے کے واقعے کے ساتھ اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ جو مقتول اور قاتل کا ماملہ ہوا تھا تو پھر اس کے ساتھ زندگی بعد موت کا تصور ان کو سمجھانا مقصود تھا اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام توپنے لگے تھے اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تا جو کچھ چھپاتے اسے کھول کے رکھ دے گا اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے حصے سے ضرب لگا دیکھو اسی طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتے تاکہ تم سمجھو اللہ کی حکم سے وہ گوشت کا مارا گیا مقتول کو دیڈ باڈی کو تو وہ اٹھ کے بیٹھ گئی اور اس نے نام اپنے قاتل کا بتا دیا بہت بڑا سا موزہ تھا لیکن اللہ تبصرہ فرماتے اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد بھی اتنا بڑا موزہ دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے اور ایمان کیوں نہیں لائے کیونکہ دل سخت پتھروں سے قوف سے ڈر کے لرز کے گر بھی پڑتا اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر تو نہیں ہے گویا یہاں جو بنیادی بات سمجھائی جاری ہے اللہ فرمارے کہ انہوں نے اتنا زبردست سا موجزہ دیکھا لیکن اس کے باوجود ایمان اس لیے نہیں لائے تھے کہ ان کا دل سخت دل کی سختی اور قصاوت قلب جو ہے وہ ایمان میں رکاوٹ بن جاتی اور اللہ مثال کے طور پر بتا رہے کہ ان کا دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت اور پتھروں کے گتھی پیاری مثال یں دی جاری ہیں ہم اس کو کئی دفعہ نہیں سمجھتے قرآن پڑھنے سے سمجھ میں آتی اللہ مثال پتھروں کا رونہ ہیں اور پھر وہ جو لینڈ سلائیڈز ہوتی ہیں اور پتھر پہاڑوں کی چوٹی سے گر جاتے ہیں تو اللہ کہتا ہے یہ تو خوف خدا سے لرز کے گرتے جھکتے تقوی رکو اور سجود کر رہے ہوتے اللہ کے حضور اللہ کی ساری مقلوق اللہ کا خوف اور حیبت بھی رکھتی ہے اور ساری مقلوق اللہ کے آگے جھکتی اور فرما برداری بھی کرتی ہے اللہ ہمیں بھی دل کی نرمی اور ان چیزوں کی توفیق عطا فرمائے کتنا بڑا موزہ تھا جو انہوں نے دیکھا اور اس کے باوجود ان کو ایمان نہیں ملا کیونکہ ان کا دل سخت آپ دیکھیں کہ ایک شخص کھاتا پیتا ناشتا کر کے اپنا موٹر سائیکل چلا کے کک لگا کے بیٹھ کے سٹارٹ کر کے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور پندرہ بیس منٹ کے بعد اس کی میت گھر آ جاتی ہے نہ وہ بولتا ہے نہ نہ وہ کھاتا نہ نہ وہ خستا نہ وہ روتا مجھے بتائیں کیا یہ اتنا ہی بڑا موجزہ نہیں اتنا ہی بڑا موجزہ ہے لیکن ہم اس کو موجزہ ہے اس لئے نہیں کہتے کہ ہم اس کو ایکسپیرینس کرتے رہتے ہیں یہ ہوتا ہے ہم تک خبریں پہنچتی ہیں موجزہ تو یہ بھی اتنا ہی بڑا ہے اور آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا موجزہ اور موت کے وقت کسرت سے موت کو دیکھ باوجود کیا دل نرم ہوتے ہیں وفات کے موقع پر لوگ جمع ہوتے ہیں اپنے جوڑوں کی فکر ہے جوڑوں کے مقابلے ہیں کیا کیا باتیں کپڑوں کی باتیں زیورات کی باتیں رشتے کی باتیں یہ دل کی سختی کتنے دل اثر رہتا ہے دون ہی تو تین دن موت کے بعد وہ اثر رہتا اس کے بعد دل پھر ویسے سخت پھر ویسے دنیا یاد رکھئے گا انہوں نے اتنا بڑا موجزہ دیکھا ان کو ایمان نہیں ملا تھا کائنات کے موجزے دیکھ قرآن کی آیات دیکھ ایمان اور پھر حدیث کی الفاظ ہیں کہ تین علامت بدبختی کی ہیں ابو حریرہ ان کی روایت سے حدیث ہے کہ انسان کی بدبختی کی چار علامت ہیں اس کی آنکھ کا جامد ہونا یعنی آنکھوں سے آسوی نہیں نکلتے اتنا سخت دل دل کا تنگ ہونا لمبی امیدیں باندھنا اور دنیا کے بارے میں حریص ہونا یہ دل کی تنگی اور دل کی سخت ہیں اور جب دل سخت ہوتا ہے تو پھر موجزات اور نشانیاں اور قرآن دیکھ ایمان نہیں ملا کرتا تو گویا اگر ہم اس قرآن سے موجزات اور نشانی اور اللہ کی باتوں سے ایمان چاہتے تو دل کو نرم کرنا ان کے تین رویہ تھے ان کے تین رویہ تھے وہ واقعات جو ہم نے پیچھے پڑے جب اللہ سے وعدہ کرتے تھے تو 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 دیتے تھے جب اللہ ان کو کوئی حکم دیتا تھا جیسے گائے کو زبا کرنے کا حکم دیتا تھا تو کیلو کال بحث تقرار questioning interrogation تحقیق شک شبہ مان کے نہیں دیتے تھے اللہ کے دوز کو تھوڑی کرنے سے اور جب اللہ کسی بات سے منع کرتا تھا جیسے اصحاب سبت کو منع کیا گیا تو اللہ کے ڈونٹ سے رکھتے نہیں تھے ہیلے سے بہانے سے دیریکلی انڈریکلی کہیں نہ کہیں سے کر لیتے تھے تو دل سخت کب ہوتے ہیں افراد کے گھرانوں کے قوموں کے دل سخت تب ہوتے ہیں جب وہ اللہ سے بدہتی کرتی ہیں اللہ کے ڈوز کو مان کے نہیں دیتی زد اور ڈھٹائی کرتی ہیں اور اللہ کے ڈونٹ سے رکھتی نہیں کسی نہ کسی طرح کر لیتی ٹی وی کے اوپر ایک بریکنگ نیوز آ رہی ہوتی کہ فلا جگہ پر بم دھماکہ ہو گیا اور ہلاکتیں ہو گئیں اور پھر کوئی شخص آتے ہے اور پوچھتا ہے کتنی ہلاکتیں ہوئیں تو وہ بتانے والا بتاتے کہ آٹھ دس لوگ ہلاک ہو گئے تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے چلو شکر ہے زیادہ تنہیں یہ دل سخت نہیں ہے تو اور کیا ہے ان آٹھ گھروں سے پوچھو کہ جن کے آنگنوں میں قیامت اتری ہے جن کے بریڈ ارنس زندگی سے دنیا سے رخصت ہو گئے جو باقی کی زندگی تڑپتے سسکتے رہنگے وہ بیوہ یتیم بچے ان سے پوچھو اور کہنے والا بڑے آرام سے دل کا سخت وہ کہہ دیتا ہے کہ شکر زیادہ حلاقتیں نہیں ہوئیں یہ دل کی سختی ہے دل کی نرمی کا طریقہ کیا ہے آپ نے حدیث میں جب پوچھا گیا دل کی نرمی کا طریقہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا لذتوں کو مٹانے والی چیز موت کو کسرت سے یاد کرو پھر آپ نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنا جو معاشر کا ڈپرائیوڈ انڈر پریولیش طبقہ ہے اس کی خبرگیری کرنا اس کے غموں کو دکھوں کو محسوس کرنا اور ان کی معاونت کرنا یہ دلوں کو نرم اور پھر موت کو یاد کرنا اللہ ہمیں قصافت قلب سے بچا ہمیں دلوں کی نرمی عطا فرما اس قرآن کو ہماری ہدایت اور ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا اے مسلمانوں کیا اب ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ یہ جو زدی یہ ڈھیٹ بدہت نافرمان سرکش ڈوز اور ڈونٹ کو نام ماننے والے یہ تمہاری دعوت پر ایمان لائیں گے حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا تو شیوہ رائے کہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں اور کے پاس تمہارے مقابلے انہیں خجت پیدا پیش کرے اور کیا یہ جانتے نہیں کہ جو کچھ یہ جھپاتے ہیں جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو ان سب باتوں کی خبر یہ جو اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے تھے ان کا یہ رویہ نظر آت ہے بہت دیر سے کوئی نبی نہیں آیا تھا تو ان کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے اور قرآن پیش کرتے تھے تو اس کی تحقیق کے لیے اس کی تصدیق کے لیے یہ پہلے بہت زیادہ روب تھا ان کا پیپل آف دو بک اور اہل کتاب کے پاس جاتے تھے اور ہیں کیا یہ کومن ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیق اور تصدیق کے لیے اہل کتاب کے پاس جاتے تھے اور وہ اہل کتاب کے جن کی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے والد والد بستی سب کا نام لے پیشن گویاں کی گئی تھی اور پیچان بھی اور اہل کتاب کی ایک اور غلط روش کا تذکرہ کیا اللہ کہہ رہے کہ اہل کتاب یہود اور عیسائیوں میں سے اللہ کے نزدیک وہ لوگ جو اپنی کتابوں کا علمی رکھتے وہ اللہ کے نزدیک امی ہے امی کا مطلب ہے ان پڑھ وہ شخص جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا وہ جاہل ہے وہ ان ایجوکیٹڈ ہے امی ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہودی اور عیسائی اگر ان کے پاس تورات اور انجیل وہ کتابیں جو نہ مکمل تھی نہ جامع تھی نہ محفوظ تھی نہ اللہ نے حفاظت کا ذمہ لی آتا اگر وہ کتابوں کے پڑھنے والے بھی ان کتابوں کا علم ہی رکھتے تو اللہ کے نزدیک وہ امی جاہل ہے ان پڑھے بہت بڑا لمحہ فکر اور سوال ہے کہ اگر اللہ کے نزدیک وہ حاملان تورات اور وہ حاملان انجیل جاہل اور ان پڑھے تو ہم قرآن کو پڑھنے والے تھامنے والے وہ قرآن جو 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 کامل ہے جو تمام ہے جو مکمل ہے اور جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے ہم اس الكتاب در بیسٹ بک کے پڑھنے والے اگر ہمارے پاس اس کا علم نہ ہوا تو کیا ہم اللہ کی نظر میں جاخل انپڑ امی illiterate تو نہیں ہوں گے یہ بات پلے سے بان لیجئے اس آیت کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد کہ وہ شخص چاہے میں یا آپ ہماری اولادیں کوئی اگلا پچھلا اگر اس کے پاس دنیا بھر کا علم اور فن اور دگری کیوں نہ ہوئی کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر اور کنسلٹنٹ ہے کوئی پروفیسر ہے کوئی انجنئر ہے کوئی چارٹڈ اکاؤنٹ ہے کوئی لائر ہے کوئی آہلوں کی صف میں آئے آج کتنا مال کتنا وقت کتنی صلاحیتیں کتنا زندگی کا حصہ پورے کا پورا دنیا کے علم کے حصول کے لگا خپا لندھا اڑا دیا جاتا ہے لیکن قرآن اور حدیث کے تعلیم اور علم کو حاصل کرنے کے لئے اشر نشیر بھی نہیں لگایا جاتا یہ بات یاد رکھ لیجی ہم اپنے بچوں کو ہارورڈ اور آکسفورڈ اور پتہ نہیں کن آئی وی لیگز کی ڈگری دلوا لیں گے اگر ان کے پاس قرآن کا علم نہ ہوا تو دنیا کا علم بھی رب پسند طریقے سے جنت کے حصول اور اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے قرآن کو پڑھنا پڑھانا سننا سنانا سمجھنا سمجھانا مقصود ہے یہ ہمارا مقصد قیات ہے اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ سارے کے سارے لوگ بہت بڑے عالم بن جائیں کوئی مفتی بن جائیں کوئی مجتحد بن جائیں یا ساری کی ساری زندگی اس کام کے لیے لگا اور کھپا دی جائیں اور نہ ہی قرآن کا یہ مقصود ہے کہ قرآن ہمیں دنیا کی تعلیم کے خلاف کرتا ہے اسلام میں دنیا کا علم اور فن اور ہنر حاصل کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ یہ رزق حلال کے لیے ضروری ہے یہ رزق حلال کے حصول کے لیے ضروری اور اگر مسلمان دنیاوی فن ہنر علم حاصل نہیں کریں تو مسلمان قومیں دنیا کی ترقی اور دوڑ میں بہت پیچھے رہ جائیں گی کوئے کے منڈک کی طرح پہ بند ہو کے رہ جائیں گی تو دنیا کے علم اور فن اور ساری چیزوں کے خصول کے ساتھ ساتھ قرآن اور قدیث کا اتنا علم ضروری ہے کہ ہمیں دنیا کے علم اور ڈگری وں کو رب پسند طریقے اور اپنی جنت کے حصول کے لئے استعمال کرنا آ جائیں میں تو ماں سے درخواست کیا کرتی ہاں جوڑ کے کیا کرتی ہوں اگر بچوں کے 20 25 25 سال دنیاوی تعلیم کے لئے لگاتے ہو تو ایک سال تو قرآن کو سمجھ نے لگا دو جواب یہ ہوتا ہے انہوں نے پڑھ نا ان کی ڈگری ہیں ان کی رک جائیں گے ان کے پروسیس اگر سال نہیں لگا سکتے تو پھر ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ سال میں ایک مہینہ تو لگا دو گرمیوں کی چھٹیوں کے مہینے تو لگا تو وہ سارے ہفتے کی تھکی ہے اس نے ریلاکس کرنا ہوتا ہے اور پھر یہاں ان کو کسی قرآن کلاس کی دعوت دی جاتی ہے کسی یوت ونگ کی کلاس اس کی بچوں کو دعوت دی جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں یہ تو قرآن اتنا تو قرآن سمجھ میں آجائے کہ قیامت کے دن ہم اللہ کے حضور جب حاضر ہو تو امی اور جاہلوں کی صف میں تو شام مل لگ اللہ نے فرمایا کہ ان میں تو گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا علم نہیں رکھتے تو جب کتاب کا علم نہیں تو کیا کرتے ہیں اپنی بے بنیاد امیدوں اور عرضوں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم اور گمان پر چلے جا رہے ہیں بس حلاقت اور تباہی ہیں جو اپنی ہاتھوں سے شرعہ کا نوشہ لکھتے ہیں پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے تا کہ اس کے معافزے میں تھوڑا فائدہ لے لیں ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لئے تباہی کا سامان ہے اور ان کی کباہی بھی مجھ بے خلاقت ہے وہ کیا کہتے ہیں لن تمسن نار الا ایام معدود بہت دفعہ یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ قول قرآن میں اس کا کروسیفیکیشن کی قربانی جو ہے وہ ان کی پوری امت کے سارے گناہوں کا کفارہ ہو گئی اور ہم تو اللہ کے لادلے ہیں ہم تو اللہ کے چہتے ہیں ہمیں تو جہنم کی آگ نہیں چھوے گی یہ ان کا من گھڑت تصور تھا اللہ نے اس من گھڑت تصور کو بتایا کہ وہ کہ ہمیں تو آگ چھوے گی نہیں اللہ کے ذمہ ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جس کی مطالق تمہیں علم ہی نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لی ہے آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہیں چھوے گی جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطاکاری کے چکر میں پڑھا رہے گا وہ دوزخی ہے اور وہ دوزخ میں ہمیشہ رہے گا اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہ ہی جنتی ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے سورہ بکرہ کے دسویں رکو کی پہلی آیت آیت نمبر 83 وَإِذْ أَخَذْنَ مِيثَا قَبَنِ اسْرَائِلَ کہ یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ اہد لیا تھا یہ اہد کب کہاں کیسے کیسے کیوں لیا گیا تھا اور اس اہد کے نقاط کیا تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو جب اس سمندر میں سے گزار کے ان کی آنکھوں کے سامنے فیرون کو غرقاب کر کے پھر سہرہ میں آباد کیا گیا اور غلامی سے نجات دے کر اللہ نے وہاں پر ملاقات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چالیس دنوں کی ملاقات شبانہ روز ملاقات کے لیے بلائیا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ آزاد ہو جانے کے بعد اور غلامی سے نجات کے بعد ان کو شریعت کے احقامات دیے جائیں تاکہ یہ شریعت موسیٰ کے مطابق زندگی گزارے اور اس کی پابندی کو اختیار کریں یہ شبانہ روز ملاقات میں جو احقامات دیے گئے تھے ان کو موسیٰ کے دس نکات کہا جاتا ہے اور ان کو پتھر کی تختیوں یا سلوں یا لوحوں برتی یہ جو دس نکات ہیں حضرت موسیٰ کے یہ بسیکلی وہی احقامات ہیں جو محمد اور قرآن کی تعلیمات کے بنیادی احقامات ہیں کیوں کیونکہ دین ہمیشہ اسلام ہی رہا ہے اور دین کی تعلیمات بنیادی طور پر ہمیشہ ایک ہی رہی ہیں تو یہ وعدہ کیا تھا ہم روحانی عبادت نہ کرنا اور بندگی اطاعت اوبیڈینس وہ جو ہم نے کل سیکھا تھا بندگی اطاعت اوبیڈینس بھی صرف اللہ کی کرنا تو سب سے پہلا وعدے میں تو حق اللہ کا تھا اور پھر اللہ کے حق کے بعد آگے کیا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا یہ بات آج پلے سے باندھ بار ہا قرآن میں اللہ نے اپنے حق کے بعد سب سے زیادہ اگلا حق والدین کا بتایا کیوں کیونکہ خالق اللہ ہے اور اس روح زمین پر تخلیق کا ذریعہ والدین بنتے ہیں رب پالنہ رب حبیت کرنے والا اللہ ہے اور پالنے کا وسیلہ اور سورس والدین بنتے رازق رزق دینے والا اللہ ہے کنجیاں رزق کی اس کے پاس ہیں لیکن رزق کو پہنچانے کمانے اور ترسیل کا ذریعہ والدین بنتے ہیں لہذا خالق نے تخلیق کے ذریعے رب نے ربوبیت کے وسیلے اور رازق نے رزق کے ترسیل کے ذریعے کا حق اپنے حق کے بعد سب سے زیادہ رکھ دیا اور اللہ نے قرآن میں والدین کے ساتھ جہاں بھی معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے ہمیشہ احسانہ کا حکم دیا ہے احسانہ احسان کا حکم دیا احسان کا مطلب یہ ہے اپنے فرض سے بڑھ کے کرنا اللہ اکبر یا تو اولاد ابھی فرض نہیں ادا کریں اللہ فرض سے زیادہ کا مطالبہ کر احسان کا مطلب ہے کہ ان کو ان کے حق سے دینا یا تو والدین کے حق نہیں دیے جارے میرا رب حق سے زیادہ کا مطالبہ کر رہے محض دوسرے کو سکون اور راحت دینے کیلئے کرنا اور محض رب کی رضاق کے لئے کرنا اور احسان کیا ہے جس میں خسن سلوک خسن اخلاق اور احسان معاملات قرآن میں جب بھی والدین کے ساتھ معاملہ کرنے کا حکم آتا ہے تو احسان کا معاملہ آتا ہے والدائن کے ساتھ احسان کیوں میں آپ کو بتاؤ کیونکہ اس روح زمین پر یہ والدین یہ ماں اور باپ وہ لازم دو یقینی وہ خستیاں ہیں جو محسن ہوتے ہیں یہ یقینی محسن ہوتے کوئی خوش قسمت ہوگا کہ اس کے بھائی بہن بھی محسن ہوں گے اس کے کچھ اور رشتہ دار اس کے قرابت دار اس کے ہمسائے بھی محسن ہوگا یہ وہ خوش قسمت ہوگا لیکن کسی کے ہوں گے اور کسی کے نہیں ہوں گے لیکن یہ ماں اور یہ باپ یہ وہ پیارا سا رشتہ ہے کہ جو یقینی محسن ہے محسن نہیں تو اور کیا ہے وہ ماں محسن نہیں ہے جو ساری ساری رات اس کو دودھ پلاتی اور پھر نہیں اگتاتی وہ خود گیلے بستر پہ سو کے اس کو خوش کا لقمہ اس کے لئے قربان کرتی ہے اور وہ باپ محسن نہیں ہے جو دھوب چھاؤں گرمی جاڑے توفان میں خون پسینے کی کمائی وہ اپنی ضرورتوں اور اپنی حاجتوں پر خرچ کرنے اور اپنی نیسیسٹیز پر خرچ کرنے کی بجائے قربانی دے کہ محسن اس بچے فیسان بلڈو وید پیرنس نیور 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 ان قرآن کے احسان کے شورٹ کا کوئی اللہ لفظ استعمال کرتا ہے ان محسنوں کے ساتھ کتنا حق ہے ان والدین کا کتنا حق ہے ان والدین کا اولاد پر کہ وہ ایک ایک شخص نے آکے نبی صلی اللہ علیہ سلم سے سوال کیا اور آوی کہتے کہ ایسے لہجے میں فرمایا حیرت کے ساتھ کہ مطلب تجھے اتنی بیسک بات نہیں پتا امو کا اس نے فرمایا امو کا پھر تیری ماں اس نے کہا سم امو کا پھر تیری ماں اس نے پھر فرمایا سم ابی کا پھر تیرا باپ ماں کا حق باپ کے حق سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تین گناہ زادہ بتا دیا اور قرآن نے اس کی وجہ بھی بتا دی یہ تین کام جو ماں نے کیے تھے اس کا حمل اس کا وضائع حمل اور پھر اس کی رضا یہ تین کام جو ماں کرتی ہے جو باپ نہیں کرتا اس کی وجہ سے ماں کا درجہ باپ کے درجہ سے تین گناہ زادہ بتا دیا وہ جاہل اور بددو آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آپ نے فرمایا کیا تیری ماں اس وقت بھی بد اخلاق تھی جب تو اس کے پیٹ میں جنین تھا اس کے رحم میں تو جنین تھا کہ مطلب کیا تجھے وہ وقت بھول گیا پھر اس نے کہ آپ کو نہیں معلوم یا رسول اللہ صلی اللہ اس نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ میں نے اس کا حق ادا کر دیا آپ نے فرمایا تو نے کیا اس نے بھی اس کی درد زی کی دردوں میں سے ایک درد کا پتلا بھی نہیں دیا یہ ہے ما اور یہ ہے اس کا حق اور ہم بیٹیاں ہیں ہمیں اپنے باپ بڑے پیارے ہوتے مجھے یہاں تھے جب میں ماں کے درجے کی یہ حدیث سنا کرتی تھی تو میرے دل میں ایک خواہش تمہاری جنت کا دروازہ ہے تم اسے جو چاہے سے لے اور جو چاہے سے چھوڑ دے اور پھر حدیث کے الفاظ ہیں رضا اللہ فی رضا الوالد سخت اللہ فی سخت الوالد باپ کی رضا اللہ کی رضا ہے باپ کی ناراض کی اللہ کی ناراض کی ہے کیا مطلب ہے حدیث کا جس کا باپ راضی اس کا رب راضی جس کا باپ ناراض اس کا گویا رب ناراض کتنی بڑی ہیں یہ ہستیاں کتنی بڑی ہیں یہ ذاتیں کیسے بہترین ہے یہ محسن جن کی رضا رب کی رضا ہے جن کی ناراض کی رب کی ناراض کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سے جنت میں جانے والے آمال پوچھے گئے تو آپ نے کیا فرمایا یہ تو اللہ کا حق ہے نماز کو وقت پر پرم بالوالدین والدین کے ساتھ نیکی اور خسن سلوک وہ واقعہ آتا ہے ایک صحابی کا حضرت جاہمہ ان کی روایت سے وہ آتا ہے کہ ایک شخص آیا اس نے کہ یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں جنت میں ایک دروازہ ہے باب الجہاد میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں آپ نے سوال کیا کیا تیرے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں حیات ہے اس نے کہا میری ماں زندہ ہے آپ نے کیا فرمایا فرج جنت اس کے قدموں تلی ہے یہ ماں ہے یہ ماں ہے جو جنت کے حصول کا آسان طریقہ ہے جس کی خدمت جس کی فرما برداری جس کی حقشن آسی جس کی عطاعت گزاری جس کے دکھتے جسم کو سہلانا جس کے پاؤں کو دبانا جنت کی گنچی ہے مجاہدوں کو کہہ دیا جا ماں کی طرف کہ شریک کرنا اکوکم والدین والدین کو ستانا ان کی نافرما برداری کرنا قول الزور قول الزور شہادت الزور جھوٹی بات جھوٹی بات جھوٹی گواہی پھر ایک جگہ آتا ہے آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں حرام کردہ گناہوں کی فیرس نہ بتا دوں یہ قبیرہ گناہ جو آپ بتا رہے حرام کو تنگ کرتے ہیں ماں کو پریشرائز کر کے اس سے پیسے لے لیتے ہیں کھانے پہ پینے پہ ناگ بھون چڑھاتے ہیں جلی کٹی دکھنے والی باتیں سناتے ہیں ماں کو ستانا بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا حرس اور بخل کرنا اور بیک کار کی لا یعنی گفتگو کرنا یہ حرام ہے پوچھا گیا من یا رسول اللہ آپ کس کے لیے کہہ رہے ہیں آپ نے فرمایا وہ شخص جو بڑھاپے میں اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پاتے اور ان کی خدمت کر جنت کا حق دار نہیں بن جاتا اور وہ واقعہ بھی تو دہرانے کے قابل ہے کہ آپ مسجد نبوی کے ممبر کے زینوں پر پہلا قدم آمین دوسرا قدم آمین تیسرا قدم آمین صحابہ نے فرمایا ہم نے تو کسی کو دعا کرتے ہوئے سنا نہیں آپ کس پر آمین فرما رہے ہیں آپ نے خبر دی کہ جبرائیل نے تین لوگوں پر لانت کے الفاظ کہے میں کون ہے وہ شخص پہلا جس جو رمضان کے مہینے کو پاتا ہے اور اس کی برکتوں اور بکششوں سے محروم رہ جاتا ہے دوسرا جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے اور ان پر درود نہیں پھیجتا صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اور تیسرا وہ جو اپنے بوڑے ماں باپ میں سے کسی ایک اور دونوں کو پاتا اور ان کی خدمت نہیں کرتا تو اس پر تو لانت ہے حضرت جبرائیل کی اور آمین ہے محمد صلی اللہ علیہ و سلم کی اور وہ حدیث بھی ذہن نشین کریں کہ تین بدبخت ایسے ہیں جن کی دعا لیلت القدر کی رات بھی قبول نہیں ہوگی وہ تو سلامتی کی رات ہے دعا کی قدر و منزلت کی دعا کی قبول نہیں ہوگی شراب پینے والا سود کھانے والا والدین کا نافرما بردار پھر دو حدیث ہیں آپ نے فرما ہے کہ چار لوگ ایسے ہیں جن کے لیے اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا کہ ان کو جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا اور پھر چار لوگ ایسے ہیں جو جنت کیا خوشبو بھی نہیں پائیں گے حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے سوشیال کی مسافت سے آ رہی یہ چاروں کون ہیں دونوں حدیث میں سود کھانے والا شراب پینے والا والدین کا نافرمہ بردار اور یتیم کا مال کھانے والدین کی نافرمہ برداری وہ تو ایسی ہے کہ حدیث متنبع کرتی ہے وان کرتی آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ نے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ ان کی سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے اور کچھ کو قیامت کے لئے مؤخر کر دیتا ہے لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس کی سزا اللہ دنیا میں ضرور دیتا ہے اور وہ کیا ہے والدین کی نافرمہ برداری یہ مقافات عمل جیسا کرو گے والدین کے ساتھ نافرمانی کرو گے تو اس کی سزا دنیا میں ضرور ملے گی مجھے اپنے بچپن میں یاد ہے میرے والد قصہ سنایا کرتے تھے ایک ہندو ماراجہ کا بڑا مالدار سا کوئی ہندو شخص تھا اور وہ جیسے آج آپ نے بنی اسرائیل کی رداز سنی بس وہ کسی ندی کے کنارے کسی دریا کے کنارے لے گیا کہ باپو چل میں تجھے سیر تو کرا کے لاؤں اور جب وہ دریا کے کنارے پہنچا تو وہ بوڑے باپ کو لے کر اس دریا میں لے گیا اور باپ کی گردن سے پکڑھ اس کو دبکی اور گھوٹا لگانے لگا تھا کہ اس کو ہلاک تو کرے ڈبو کے تو اس پر وہ بوڑے باپ نے کہا اس کا ہاتھ اپنی گردن پر پکڑھ کہ بیٹا مجھے یا نہ ڈبونا مجھے وہ وہاں ڈبونا اس نے کہا باپو کیوں اس نے کہا بیٹا کیونکہ میں نے بھی اپنے معاملات جو رویے جو جملے جو انداز اپنے والدین کے ساتھ کروگے وہ ننے ننے بچے دیکھ رہے ہیں ویسا جیسا کروگے ویسا بھروگے یہ مقافت اعمال ایس کی سزا دنیا میں ملتی ضرور اب پھر عدیس کے الفاظ ہے فرمایا گیا کہ ایک گناہ ایسا ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی کام ہی نہیں آتی ساری برباد ختم خلاص ڈیلیٹ ایک گناہ ایسا ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی کام نہیں آتی وہ والدین کی نافرما برداری ہے ان کے حق کی کمی ہے اور والدین کے خدمت گزاروں کی شان وہ تو بچپن میں ہم نے پڑھ رکھی تھی وہ اسرائیل مجھے ایک بدکاری اور زناکاری کی دعوت کا موقع ملا تو میں نے اس کا انکار کر دیا اور پھر تیسرے نے اپنے والدین کی خدمت کی رودات سنائی اس نے کہا اللہ تو جانتا ہے کہ میں بکریاں چراتا ہوں اور دن بھر بکریاں چرانے کے بعد جب واپس آتا تو دودھ بہت ہی دور نکل گیا تھا اور میں رات گئے واپس آیا اور جب میں بکریاں کا دودھ دونے کے بعد پیالہ بھر کے لائیا تو میں نے دیکھا کہ میرے بابا اب تو بھوکے ہی سو چکے تھے اور اس نے کہا کہ میں ساری رات اللہ تو جانتا ہے میں ساری رات وہ دودھ کا بھرا پیالہ لے کر اپنے والدین کے سرحانے کھڑا رہا اس انتظار میں کہیں وہ بھوک سے اٹھیں گے اور ان کو میں دودھ پیش کروں گا اور پھر اس نے ایک اور ترجی بھی بتائی تھی اس نے کہا کہ میرے بھوکے بچے میری ٹانگوں سے لپٹ لپٹ کے روتے رہے اس عمل کو والدین کی اس محبت کو والدین کی اپنی اس ترجی کو جو اولین ترجی اور جو خدمت اس نے والدین کی کی تھی اس عمل کو وسیلہ بنا کے جب اللہ سے درخواست کی تھی تو پتھر بخص سرک کیا تھا چاہتے ہیں کہ میری اور آپ کی زندگی جو روڑے رستے میں ہے ہماری زندگی کی رکاوٹیں جو زندگی کی ہیں وہ دور ہو جائیں تو اپنے والدین کے خدمت گزار فرما بردار بن جائی والدین کے خدمت گزار فرما بردار تو جب دعائیں کرتے ہیں تو وہ تو عرش الہی تک پہنچا دی جاتی ہیں نبی نے ساتویں آسمان پر تذکرہ کیا تھا کہ میں نے کسی تلاوت کی آواز سنی اور پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ کس کی آواز ہے حضرت نومان بن بشیر کے بیٹے حضرت حارسہ بن نومان کی آواز ہے حضرت حارسہ بن نومان کی آواز نبی نے ساتویں آسمان پر سنی تلاوت کی یہ وہ تھے جو مدینہ کی بستی میں اپنی ماں کے سب سے زیادہ فرما پر تار تھے بیٹے کا حال یہ تھا کہ بیوی سے نہیں کہتا تھا کہ تم اممہ کی خدمت کرو یہ بیٹا خود اپنے ماں کے کپڑے دھوتا تھا یہ بیٹا خود اپنی ماں کے کھانا پکاتا تھا ماں کو سر میں جھویں پڑ گئی تھی بیٹے نے اپنے ہاتھ سے نکالی تھی اپنے کندے پر تیک دیکھ اپنی ماں کو لکمے کھلانے والا بیٹا ماں بات کرتی تھی بوڑی ہو گئی تھی بات میں بڑھ بڑھ آتی تھی ہاتھ باندھ نگاہیں نیچی کر کے کھڑے رہتے انکساری تھی محبت تھی نرمی تھی خدمت تھی شفقت تھی ساتھ وے آسمان پر آواز محبت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صادق اور امین کانوں سے سنی اب یہ یاد رکھئے کہ وہ بہت خوش نصیب ہے جس کو ماں کی دعا مل جاتی ہے جب کوئی اولاد اپنی ماں کی خدمت کرتی ہے اپنی ماں کی خدمت کرتی ہے اس کو سکھ دیتی ہے اس کو رہت دیتی ہے اس کو سکون دیتی ہے اور پھر تڑپ کے ماں کی زبان سے جو دعا نکلتی ہے وہ اس بچے کی تقدیر بدل دیتی ہے ماں کی دعائیں تقدیر بدل دیا کرتی حضر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دھورا لیجئے نا تصدیق کے طور پر کلیم اللہ نے اللہ سبحانہ تعالی سے پوچھا تھا کہ الہی جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا اللہ سبحانہ تعالی نے بستی میں کساب کسائی کا بتا بتا یا اس کو ڈھون کے دکان پہ گئے کیا اس نے اس بڑیا کی پیشانی چومی بوسا لیا پھر پانی بھرا جھاڑو لگایا ہنڈیا چڑھائی لگاتار اسے باتیں اسے دل جوئی کرتا راج کھانا پک گیا تو اس کو آہستہ سے اٹھایا اپنے کندے پر ٹیک دیا اور اس کے موں میں لکمیں ڈالنے لگا حضر بڑا بھی رہی تھی اور یہ کھلا بھی رہا تھا جب وہ فارغ ہو کہ موسی علیہ السلام کے پاس آیا تو حضر موسی علیہ السلام نے اپنا تصور تھا اس کو ریکنفرم کرنے کے لئے پوچھا کہ بھائی یہ کون ہے اس نے کہ یہ میری ماں ہے اب تصدیق ہو گئی انہوں نے سمجھا آ رہی تھی کچھ موہ میں کہہ رہی تھی یہ کیا کہہ رہی تھی تو وہ جیسے کچھ جھیں پس گیا کچھ شرما س گیا اس نے کہا اممہ مجھے ہمیشہ ایسے ہی کہتی ہے تو حضرت موسی علیہ السلام نے پھر سوال کیا کہ نہیں وہ کیا کہہ رہی تھی جب دو بار تین بار 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 حضرت موسی علیہ السلام نے تقرار سے پوچھا تو اس شخص نے کہا کہ میرے بھائی اصل بات یہ کہ جب میں اممہ کو کھلاتا پلاتا اٹھاتا بٹھاتا ہو تو اممہ مجھے ہمیشہ ایک دعا دیتی ہے کیا دعا دیتی ہے کہ جا اللہ تیرا ساتھ موسی زندگی کی ڈگر بدل دیتی ہے کسمتیں بدل دیتی خوش نصیب ہیں جن کی مائے ہیں ان دعاوں کے خزانوں کی خدمتیں کر لیجئے ان کی قدر کر لیجئے یہ تقدیریں بدل لیجئے کسمتیں بدل لیجئے ان کی دعائیں لے لیجئے کیسے تقدیریں بدلتی ہیں میں اپنی زندگی کی روداد ایک سنا ایک خاتون جس اللہ نے دنیا میں بہت عزت شورت اور سچی ناموری دے رکھی ہے بہت لوگ ان سے مخبت اور عدب اور احترام کرتے ہیں ان سے ایک دفعہ جب پوچھا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کے کونسے عمل اور آپ کے کس عمل اور رویہ کی وجہ سے آپ اس درجے تک پہنچیں تو انہوں نے اپنی روداد سنائی انہوں نے کہا کہ میری ساس جب بہت بوڑی تھی اور بلکل جب آخری دنوں میں وفات کے قریب بستر مرک پر تھی تو میں حاملہ تھی اور بلکل ابتدائی حمل کے دن تھی اور بری طرح نقاخت اور سب کھلاتی تھی پلاتی تھی ان کا پیمپر چینج کرتی تھی ان کے بستر کو بدلتی اور جگے منتقل کرتی تھی لیکن کہتی کہ جب میں ان کو غسل دیتی تھی تو وہ ہمیشہ جب میں روزانہ ان کو غسل دیتی تھی تو وہ ہمیشہ مجھے ایک ہی دعا دیتی تھی اور کہا کرتی تھی اللہ تینو ارشان دے بھاگ لائے تو بس یہ میری ساس کی دعا ہے میری بہنوں میری بیٹی آج ہم نے ماں کے بٹوارے کر دی آگے چلنے سے پہلے میں اپنی بات مکمل کرنے سے پہلے یہ ضرور بتاتی چلوں کہ یہ جو ہم نے اتنے واقعات سن لیے اتنی احادیث سن لی اچھا چلے آگے چلنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رویہ حقیقی والدہ حضرت آمینہ تو بہت چھوٹی عمر میں اللہ کو جا ملی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیمی کا زخم لگ گیا تھا بچپن فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی انہوں نے نبی کو ما کی شف کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ ان کی وفات پر آپ زارو قطہ رو رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں ہی میری ماں خود بھوکا رہ کے مجھے کھلایا لباس کی حاجت کے باوجود مجھے پہنایا کیا ہے یہ رویہ وہ ماں نہیں ہے ماں کی طرح پان لے والی خاتون کے احسانات کا اطراف ہے ان کے مشکور ہیں اس کو اپنا موسنا تسلیم کر رہے ہیں آپ نے اپنا کرتہ مبارک دیا تھا ان کے کفن کے لیے اور پھر خود ان کی کفن میں قبر میں اترے تھے اور دعا کی تھی الہی میری ماں کی قبر کو کشادہ کر دینا آج کے بیٹے اپنے فکر مہاش اور اپنی دنیا دھندوں میں اتنے مصروف ہیں کہ اپنی بیمار ماں کی آیادت کے لیے خدمت کے لیے دکھتے وے جسموں کو دبانے کیلئے ہی نہیں ان کی میتوں کو کندہ دینے بھی بہنچوت نہیں یہ وہ جنت کے دروازے یہ جنت کے خصول کے آسان ترین طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رضائی والدہ بنی تُو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی حلیمہ یہ رضائی والدہ ہے جب تشریف لاتی تھی تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے آپ ہاتھ پر اور کبھی پیشانی پر بوسہ دیتے تھے اور پھر کتنے دل لگی ایک دفعہ حضرت علیمہ نے فرما کہ مجھے اونٹ دیں اور آپ فرما رہے ہیں اممہ جان میں آپ کو اونٹ کا بچہ دوں گا وہ خفہ ہو کے چلتی ہیں تو ماباپ کے رشتے میں ایک تو ہمارے حقیقی ماباپ ہیں ہمارے دادہ دادی نانا نانی اگر گریٹ ڈرینٹ پارنٹس ہیں تو وہ بھی اسی زمرے میں آئیں گے لیکن حدیث یاد کر لیجئے میں اس لئے کہہ رہی ہوں یہ حدیث آپ کو سنا رہی ہوں کہ آج میں بہت بھی سے مخاطب ہو کر سن تیرے تین باپ ہیں اگر ایک مرد کو کہا جا رہے تو عورتوں کو بھی ویسا ہی پیغام ہے اگر باپ کی بات کی جارہی ہے تو ماں کا حق ویسے تین گناہ زیادہ ہے آپ نے فرمایا سن تیرے تین باپ ہیں ایک تیرہ حقیقی باپ ایک تیری بیوی کا باپ اور ایک تیرا وہ استاد جس نے تجھے علم سکھا یا تو یہ وہ تین باپ ہے بیوی کا باپ بیوی کی ماں شوہر کا باپ شوہر کی ماں یہ باپ باپ کی طرح ہے یہ جنتوں کے حصول کے طریقے یہ جنتوں کو بھی کبھی دن تم رکھو میں اکیلی نہیں رکھ سکتی کبھی جنت بھی کوئی تقسیم کرتا ہے اللہ کی رحمتوں کو بھی کوئی بانٹ ہے اور پھر خواتین کہتی ہے تمہارے ماں باپ تمہارے لئے میرے ماں باپ میرے لئے اچھا حدیث کیا سکھا رہی ہے پیغام کیا سنا رہی ہے اور میں تو کئی دفعہ کہتی ہوں کہ میرا رب کتنا مہربان ہے شادی سے پہلے جب ہم کوارے تھے تو اس نے جنت کی حصول کے لئے دو والدین دیئے تھے شادی کے بعد اس نے چار کر دیئے یہ تو میرے رب کی رحمت ہے اللہ ہمیں دلوں کی تنگی سے بچائے اور دین کے اصل رنگ کو سمجھ نے کی توفیق عطا فرمائے باتیں تو چلتی رہیں گی احادیث تو سناتی رہوں گی لیکن بس اب مختصرا یہ سمجھانا چاہوں گی کہ ان والدین کے ساتھ کرنے کا رویہ کیا ہے جو قرآن اور حدیث مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے سب سے پہلے ان والدین کا عزت اور احترام کرنا ہے عزت عدب اور احترام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک باپ اور بیٹے کو جاتے وے دیکھا تھا تو بیٹے سے مخاطب ہو کر پوچھا تھا کہ سن کیا یہ تیرا باپ ہے اس نے کہا ہاں آپ نے طاقتور ہو بازار میں چل رہے ہو گلی کوچوں میں چل رہے ہو وہ بڑیا پیچھے ہے کہیں تمہارے سہارے کی ضرورت ہوگی کہیں تمہارا ہاتھ پکڑنے کی حاجت ہوگی اور کہیں ٹھوکر لکے گر گئی تو کون اٹھائے گا اپنی جوانی کے تقبر میں اور غرور میں اور طاقت میں تیزی میں آگے چل کے ان بڑھوں کو پیچھے نہ چھوڑ جاؤ اور پھر محفل میں ان کے کمفرٹ ان کے آرام ان کی عزت کا خیال کر کے ان کو پہلے کمفرٹبل نشست دیکھ کر اپنی نشست کا اتمام کرو مجھے زندگی میں کئی دفعہ کچھ تجربات ہوتے ہیں تو وہ بھی میں شیئر کرتی ہوں مجھے یاد ہم ایک دفعہ دعوت پر گئے اور دعوت سے فارغ ہو کہ میں باہر جب نکلی تو میری ایک عزیزہ بچی جو میرے ساتھ بہت بے تکلف بہت کلوز بھی تھی میں نے دیکھا کہ وہ باہر نکل آئی ہے حالان کہ میں نے اس کے اہل خانہ بھی اندر ہی تھی اور ان کے اٹھنے کا بھی کوئی جلدی سے امکان نظر نہیں آ رہا تھا تو میں نے آکے اس کو خبر دی میں کہ آپ پہلے آگئی ہو آپ کے گھر والے سارے اندر ہیں اور شاید آپ کی امہ پہلے کیوں باہر آگئے ہو تو اس نے جیسے ہلکا سا شرمہ کی کیونکہ میرے ساتھ فرینک بہت تھی تو اس نے دل کی حالت بتا دی اس نے کہ میں اس لیے پہلے آگئی ہوں کہ میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھ جاؤ اگر امہ پہلے آ جاتی تو پھر وہ بیٹھ جاتی اللہ اکبر اللہ نے قرآن میں فرمایا جو دل کی تنگی سے بچ گیا ارے دل اتنا تنگ ہو گیا کہ وہ گاڑی کے ایک فرنٹ سیٹ نہیں بانٹ سکی اس بزرگ ماں کے ساتھ جس نے پالا پوسا لکھایا پڑھایا اور وہ بنا کے تجھے تیرا شہر دے دیا وہ شہر دے دیا جس کے ساتھ تجھے آج اتنی محبت ہے کہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ سے بھی پچھلی سیٹ پر اسے جدہ بیٹھنا نہیں چاہتی ہے اس کو پالنے پوسنے پڑھانے لکھانے اور اتنا اتنا اخلاق والا بنانے والی تو وہ ماہی تھی جس کے ساتھ ایک نشست نہیں بانٹ سکتی اور پھر اللہ کی بندی کیا یہ تیرے ساتھ ہر وقت ہوگی کتنی بار یہ تیرے ساتھ جائے گی اول تو بہت سی بار ایسی ہوں گی کہ تو اکیلی اپنے شوہر کے ساتھ اس فرنٹ چیٹ پر ہوگی کبھی کبھی کبھار اگر بانٹ نہیں بانٹ کام ان کے سامنے آجزی اور انسانی کریں قرآن میں اللہ کہتا نا وحفظ لحوما جناح ظلی من الرحمہ اپنے کندے نرمی کے ساتھ آجزی کے ساتھ ان کے آگے چھکا دو والدہ ان کے آگے تقبر گمند غرور فقر کیسا کس بات کا کس بات کا تقبر اور غرور ہو سکتا والدہ رحم اور کرم اللہ کا ہوتا ہے برکت وہ ڈالتا ہے مالدین کی کوشش میں لیکن محنت صحیح کوشش میں اور آپ جو آج ہیں جو آج ہماری ایکٹیوٹیز ہماری سرگرمیہ ہماری اچیومنٹ ہماری پرفارمنس جو آج ہیں میں اور ہمیں جو بن گیا جو ہمیں مل گیا وہ تو سارے ہمارے ماباپ کی محنت تھی اور ان کی پرفارمنس تھی اللہ کے کرم کے ساتھ میں اور آپ جو ہیں وہ تو ہماری اولادوں میں نظر آئے گا ماباپ کے سامنے اکڑ نہیں ہے غرور نہیں ہے کوئی بڑے سے بڑا حاکم بن گیا کوئی بڑے سے بڑی پوسٹ پر پہنچ گیا کوئی بڑے سے بڑی ڈگری لے گیا ان کے سامنے آجسی کرنی ہے ان کے ساری کرنی ہے اب پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے سبر اور تحمل تولرنس اور سبر اور تحمل کس حد تک اللہ قرآن میں کہتا ہے فَلَا تَقُلْ لَخُمَا اُف ان کو اُف بھی نہ کہو دو حرفی لفظ دو حرفی لفظ اُف ابا تو بتا نہیں ہر وقت کھانستا رہتا ہے ابا تو بے فضول باتیں ہانکتا رہتا ہے کیسی کیسی باتیں دل جلانے والی کٹانے والی باتیں سنا دی جاتی ہیں اللہ کہتا ہے ان کو دو حرفی لفظ نہ کہو اور یاد رکھئے گا والدین کے ساتھ یہ نافرمانی اور یہ دو حرفی لفظ تجاوز یہ مقافات اللہ نے ان کو جرنیلی تک پہنچایا پھر بہترین حکومت عدد اقتدار پر پہنچایا بہترین عزتوں والی پوسٹ دیں اور میں اپنی اولادوں کو کئی دفعہ بتایا کرتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے ان کو عزت اس لیے دی تھی کہ وہ اپنی ماں کی بہت عزت اور خدمت کرتے تھے ماں جاگ رہی ہوتی تھی ماں سو رہی ہوتی تھی بے ہوش ہوتی تھی وینٹلیٹر پر بھی ہوتی تھی جس حال میں بھی تھی مجھے یاد ہے وہ جا رہے ہوتے تھے دفتر تو ماں کے پاؤں کو خات لگا کہ اماں جا رہا ہوں واپس آتے اماں آگے ہوں اور میں نے اپنی آنکھوں سے ایک دن دیکھا کہ والدہ کے سرانے بیٹھے وے ہم سب بیٹھے وے ہیں اور ان کو خانسی آئی بڑھا پہ میں دل بڑھ گیا آو تھا بلغم بہت زیادہ اگلتی تھی اگدم سے خانسی آئی اور بلغم کے لئے جب دائیں اور اس کے برعکس اس کے برعکس بلکل اسی حالت میں کھنگارتی وی ماں کو میں ایک دفعہ دیکھا تو اسی طرح کا ایک اور بیٹا جب ماں کو خانسی آئی اور خانستے چلی گئی تو ماں کو ہمیشہ یہ جملہ کہتا تھا ایک تو آپ نے مسئیبت ڈالی ہے پانی اپنے دیکھا کہ آج اس کی اولادیں اس کو پانی دینے کی بیروادار نہیں اس کے بستر پر اس کو کھانا اور دوا دینے کی بیروادار نہیں یہ وہ ایک گناہ ہے جس کی سزا مقافات عمل کی شکل میں ملتی ہے ان کے سامنے سبر اور تحمل کریں ان کے ساتھ حسن سلوک کریں حسن اخلاق کریں میرا دین تو سائل کے لیے بھی کہتا فقیر کو بھی کہتا فام مسائل فلا تکھر کے سوالی بھی آئے تو اسے نہ جھڑکو والدین کو جھڑکنے کا اور بس حقات میں آپ بتاؤ کہ اولادیں والدین کی محبت میں آکے ان کو جھڑکتی ہیں دوا کے لیے خوراک کے لیے یاد ہے وہ خاص سکتی نہیں ہے وہ لکمہ نگل سکتی نہیں ہے ہمیں بات تب سمجھ میں آتی ہے جب ہم اس حال میں سے گزرتے ہیں لیکن اس حال میں جب گزرتے ہیں تو وہ رخصت ہو چکے ہوتے ہیں ان کو جھڑکیں نہ ان کی محبت اور خیر خاہی میں بھی ان کو تنگ اور ہم پہلے ہی دکھ رہے ہیں ان کے جوڑ دکھ رہے ہیں ان کو بخار رہے ہیں ان کو زوف سختی سے نہ بولیں تلخی سے نہ دیکھیں جھٹک کے نہ اٹھائیں اور جھٹک کے نہ لٹائیں نرمی کے ساتھ ہینڈل کریں وہ صاحبی ہے نا اپنی والدہ کے لئے عید کا دوپٹہ لینے گئے تھے تو کپڑے کے تھان کو ٹٹول ٹٹول کے دیکھتے تھے ساتھی نے پوچھا کیا کر رہے کہتا دیکھ رہا ہوں کیری ماں کو چھبے گا تو نہیں نرم رویہ ان کی پسند کا خیال رکھے ان کی پسند کا جو ہماری پسند کے لیے ہماری تمناوں کے لیے ہماری خواہشات کے لیے اپنی زندگیاں قربان کر دیتے تھے ان کی پسند کا خیال رکھے وہ امام زین العابدین علی بن حسین ان کا واقعہ ہے کہ والدہ ان کی بوڑی تھی اور یہ کام اور کاروبار کے لیے ہوتے تھے جب ماں کے کھانے کا وقت ہوتا تھا تو دور سے اپنا کام کاروبار چھوڑ کے وہ اپنی والدہ کے پاس کھانے کے لیے آجاتے تھے اور جب کھانے کے لیے آتے تھے تو جتی دیر اممہ کھا رہی ہوتی تھی بیٹھے اس کو چپ کر دیکھتے رہتے تھے اممہ جب کھا لیتی تھی تو پھر تھالی اٹھا کے کھاتے تھے تو دو تین دن دوست بھی ساتھ تھا تو اس نے جب یہ مشاہدہ کیا تو اس نے امام زین العابدین سے سوال کیا کیا آپ اتنی دور سے اممہ کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے آتے لیکن میں دیکھتا ہوں کھاتے تو پھر ساتھ نہیں ہے بعد میں کھاتے یہ کیا بات ہے امام زین العابدین نے حقیقت کھولی اور بتایا میرے بھائی میں اممہ کے ساتھ کھانا اس لیے نہیں کھاتا کہ میں ڈرتا ہوں کہ میرا ہاتھ کہیں گوشت کہ اس ٹکڑے پر اس بوٹی پہ نہ پڑ جائے جو میری ماں کو پسند ہے اور میں وہ کھال ہوں یعنی وہ چاہتے تھے کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دھوتی تھی سر میں تیل ڈالتی تھی ابھی میں نے آپ کو صحابی کی بات بتائی کہ کیسے خدمت کرتے تھے تو آواز ساتھ میں آسمان تک پہنچتی تھی اور حضرت عویس قرنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایمان تو قبول کیا تھا لیکن آپ کو ملنے کی تشریف نہیں لائے تھے صحابہ کی صف میں شامل نہیں ہوئے تھے آپ کی وفات کے بعد مدینہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حج کیا صحابی تو نہیں بنے تے لیکن خیر تابعین تابعین میں سے top آف دی لسٹ ان کا دے ان کو وقت یاد رکھے گا حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب اولاد اپنے والدین کو ملنے کے لئے جاتی ہے تو ان کے ہر قدم پر دس نے کیا وہ بالکل جیسے مسجد میں جانے والے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے کا عجر ہے نا وہ ہی والدین کے کر نہیں میں پانچ بجے تک بیٹھ دوسری آجائے گی بہن جتنی دیر اپنے والدین کے پاس بیٹھتی ان کی دل جوئی کی باتیں کرتی یہ بڑے ہیں کمزور ہیں تنہا ہیں اکیلے ہیں ان کے بہن بھائی بھی رخصت ہو کہ عزیز و اقارب بھی نہیں گھر سے نکلتے بھی نہیں جسم بھی دکھ رہے ان کو دل بہلانے کی ضرورت ہے ان کے دل بہلانے کی دل جوئی کی باتیں کرتی ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے اٹھنے سے پہلے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں ان کو توجہ دینے کے ساتھ محبت کا اظہار کریں اپنے پیاروں کے ساتھ جو ہمیں چومتے تھے جو ہمیں سینے سے لگاتے تھے جو ہمیں ہمیں اپنی باہوں میں بھر لیتے تھے جو ہمیں اپنی گودوں میں کھلاتے تھے جو ہمیں جھولے جھولاتے تھے ان سے پیار ان سے محبت کا اظہار کرے جنہوں نے ہمیں پیار کرنا سکھایا ان سے پیار کرے یہ ہماری ضرورت ہے ان کو ہمارے ہاتھوں کے لمس ہمارے لبوں کے بوس ہمارے محبت والے الفاظ کی ضرورت ہے اپنے ماں باپ کو بوس ساتھ دے ان کے ہاتھوں کو چومیں ان کی پیشانیوں کو چومیں محبت سے ان کے گلے میں باہر ڈال لیں اپنی ماں کے ساتھ بے ساختہ لیٹ جائے میں آپ کو بتاؤ یہ اتنی جلدی رخصت ہو جاتے ہے کہ اتنی جلدی رخصت ہو جاتے کہ ہمیں گھمانی نہیں ہوتا جتنی دیر ہے ان کو چوم لیجئے ان جنت کے دروازوں کو چوم لیجئے ان کو تھام لیجئے آپ نے فرمایا تھا کہ جب تم میں سے کوئی ایک اپنی ماں کے اوپر محبت سے نگاہ ڈالتا ہے تو اس کو حج مبرور کا عجر لکھ دیا جاتا ہے صحابہ نے پوچھا اگر ہم بار بار نظر ڈالیں تو آپ نے فرمایا پھر عجر بھی بار بار ہے تو ان سے محبت کا اظہار کریں ان کو پیار کریں ان سے محبت کے جملے بولیں اور ان کے ساتھ محبت کو اکسپریس کریں کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ کس کے پاس کتنا وقت مخلط کا ہے ان کے پاس اظہار محبت کے لئے اور پھر ان پر مال خرچ کریں وہ حیات طیبہ کا واقعہ جو عربی شاعری کی کتاب میں بھی مذکور ہے کہ ایک بڑا باپ اور اس کا نوجوان بیٹا جو ہے وہ نبی کی خدمت میں حاضر ہو اور باپ جو اس کی کمر بڑھا پہ کے زوف سے چھک گئی تھی اور سر بالکل سفید تھا اور اس نے روداد سنائی تو اس نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے اور میں اس کا باپ مجھ سے چھپا چھپا کے رکھتا ہے اپنا مال مجھ سے چھپا چھپا کے رکھتا ہے راوی فرماتے کہ آپ اتنا رو رہے تھے کہ آپ کی داڑی مبارک تر ہو گئی اور پھر آپ نے اس بیٹے کا جس کا باپ شکوا کر رہا تھا صرف اس بیٹے کے نہیں امت کے ہر باپ نے لکھا باپ نے سکھا ہاتھ پکڑ پکڑ کے لکھ نہ سکھا بول بول کے بول نہ سکھا چل نہ سکھا اس کو پڑھا لکھ دیگریاں دی تو اور تیرا مال تیرے باپ کے آج بس اوقات بیٹے اپنی تنخواہ چھپاتے ہیں اپنی سیونگز نہیں بتاتے بس اوقات بہویں تجویز کر دیتی ہیں اللہ ہمیں ایسی بہو بیٹیاں نہ بنائے اللہ ہماری بیٹیوں کو ایسا تنگ دل نہ بنائے ان پر خرچ کریں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی علیہ وسلم میرے والدین فوت ہو گئے کیا اب بھی پر چار حق ہیں جو جائز وسیعت انہوں نے کی ہے اس کو پورا کر دے ان کے رحم کے رشتوں کے ساتھ صلح رحمی کر دے ان کے قرابت داروں کے ساتھ اس نے سلوک کر اور ان کے لئے بخشش کی دعا کر فوج شدہ والدین کا حق ہے کہ اولاد ان کے لئے بخشش کی دعا کرے اور جب دکھایا جائے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ اللہ یہ میرے کس عمل کا عجر ہے جو مجھے اتنے کلاسل فارم میں دکھایا جا رہے تو بتایا جائے گا وہ تمہارے جو پیچھے وارث اور پسماندگان جو تمہارے لئے بخشش کی دعا کر رہا والدین کے فوت ہونے کے بعد اگر وہ قسرت سے ان کے لئے بخشش کی دعا کرے گا تو اس کا نام نافرما برداروں کی صف میں سے نکال کے فرما برداروں کی صف میں شامل کر دیا جائے گا اللہ نے والدین کے لئے دعا بھی سکھا دی رب بر ہم ہو ما لیکن آج میرے معاشرے کے اندر والدین کے حقوق کی پہچان نہیں ہے آج ہمارے معاشرے کا شاید ہر پانچوہ چھوہ گھر اس تکلیف سے دو چار ہے آج میں نے بہت دیر پہلے میں نے یہ واقعہ پڑھا جو شاید آپ کے ساتھ شیئر کروں ایک خاتون کا واقعہ کہ کیسے وہ تقریبا تیس یا پینتیس سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی شوہر رخصت ہو گیا تین بچوں کی بڑی مشکت کے ساتھ محنت مزدوری کپڑے سی کر محنتیں کر کے بچوں کو پالا پڑھایا پوسا اور پھر ڈاکٹر اور ڈینٹسٹ اور کیا کیا کچھ بنایا یہ بیٹے اپنے کریئرز کو پرسیو کرتے آسمان کی ترقی کی بلندیوں کو چھونے کے چکر میں ایک نیو یارک میں بہت سکسیس فل ڈینٹسٹ بن گیا ایک واشنگٹن میں بہت پاپلر ٹاپ آف 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 شکاگو کے اندر بہت بڑا انویسٹمنٹ بینکر تھا ہاں ماں اکیلی یہاں پاکستان میں تھی ماں ماں کو ڈالرز بھی مل رہے تھے پیسے بھی مل جاتے تھے بھیج دیتے تھے ہاں کبھی کبار کیا روز ہی اپنے پوتے پوتیوں اپنے بچوں کے ساتھ وہ فیس ٹائم پر اپنے گزرتے جاتے تھے بچوں کو چھٹیاں ہوتی تھی پہلے تو کام کاج اور اپنی جاب کی مصروفیت جب کبھی چھٹی ہوتی تھی تو گھومنے پھینے اور آوٹنگ اور اپنی جو ہالیڈیز پلان کر لی جاتی ہیں ماں سے ملنے نہیں آتے تھے بس صرف ٹی وی موبائل سکرینز کے اوپر ملاقات تنچاری رہتی تھی وقت گزرتا گیا کچھ بوڑی ہو گئی کچھ کمزور ہو گئی گھر بیٹھ گئی خود اپنے کام نہیں کر سکتی تھی پھر ہمسائی اور ہمسائی کے بیٹے کام کرنے لگے اس جدائی اس تنہائی اس تکلیف اس بیماری سے ایک دن اللہ نے آزاد کر دیا دنیا سے رخصت ہو گئی ایک دیڑ دن کے بعد ہمسائیوں کو جب پتا چلا دروازہ کھولا اندر آئے انہوں نے غسلایا انہوں نے کفنایا ہمسائیوں کے بیٹوں نے اپنے کندے پہ میت کو اٹھا کے تفنا پی دیا وہ ترقی کرنے والے بیٹے کچھ مہینوں کے بعد جب ان کی جنت تھی اس بیماری میں نہ اس کو دبایا نہ اس کے سر کو سہلایا نہ آنسو پوچھے نہ ڈھارس دی نہ ہنسلہ دیا اب ڈھونتے رہیں گے وہ قدم جن کے نیچے ان کی جنت تھی رب برحم ہما کما رب یعنی صغیرہ رب برحم ہما کما رب یعنی صغیرہ رب برحم ہما کما رب یعنی صغیرہ اللہ سبحانہ تعالی میری اس محفل میں جس جس کے والدین حیات ہے اللہ ان کو اس خزانے کی قدر کی توفیق عطا فرمات اللہ جنت کے اس خزانے کی قدر کی توفیق عطا فرمات اللہ ان والدوں کو ان کا حق شناس ان کا خدمت گزار ان کا فرما بردار عطا گزار بنا دے اللہ جنت کی حصول کے جو یہ سب سے آسان طریقے اللہ ان کو قدردانی کی توفیق عطا فرمات اللہ جس جس کے والدین حیات ہیں اللہ ان ہماری سے ہر مشکل سے ہر عفت سے بچا اللہ ان والدین کا محافظ اور نگران بن جا اللہ ان کا ولی بن جا اللہ شافی ان کو شفا عطا فرما دے اللہ ان والدین کو اپنے علاوہ اور کسی کا محتاج نہ رکھنا اللہ اپنے علاوہ ان کو کسی کا محتاج نہ رکھنا اللہ مجھ سمیت جن جن کے والدین فوت ہو چکے اللہ ان فوت شدگان کے درجات بلند فرما دے اللہ ان کے درجات بلند فرما دے اللہ ان کی بشری کمیوں کتائیوں کو درگزر فرما دے اللہ تو بڑا قدردان ہے ان کی حسنات کو قبول فرما کے کئی گناہ بڑھا کے اجر عطا فرما اللہ ہمارے ان محسن وں اللہ ہمارے ان پیاروں کو جنہوں نے جو آج ہم ہے ہمیں بنا دیا اللہ جو آج ہم ہے ہمیں یہاں پہچا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لئے محسن بن جا اللہ ان کی قبر کو جنت کا بھاغ بنا دے اللہ ہمارے والدین کی قبروں کو جنت کا پاک بنا دے اللہ ہمارے پیاروں کو جنت کے لباس جنت کے بچھونے اور اللہ ان کے قبروں میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے اللہ ہمارے یہ محسن اللہ ان کو اپنے سوالحین کی صف میں شامل فرما دے اللہ ان کی بہترین مہمان نوازی فرمانا یار خم الرغمین ہمارے یہ پیارے ہمارے یہ محسن اللہ ان کا سارا سفر آسان کر دینا اللہ ان کے سارے مرحل خوف اور غم سے بچا لینا اللہ ان کے حساب آسان لینا اللہ ان کو سیدھے ہاتھ میں آمال نام آمانا اللہ ان کو پل سرات پہ نور عطا فرمان اللہ ان کی زندگی میں ہم سے جو کمیاں ہوئی جو کتہیاں ہوئی جو تلخیاں ہوئی جو بد کلامیاں ہوئی اللہ معاف کر دینا اللہ درگزر کر دینا اللہ معاخصہ نہ کرنا اللہ سبحان تعالی ہم نے جو ٹوٹی پوٹی خدمات کی ان کو قبول فرما لینا یار خمر راکمین ہمارے والدین جو رقصت ہو گئے اللہ جو دنیا میں ہمارے حق میں دعائیں کرتے رہے اللہ ان کو ہمیں بعد بھی ان کے دعاؤں سے محروم نہ کرنا اللہ ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرمانا یار خمر راکمین ہماری عارضی زندگی کی عارضی سے جدائی ہماری آنکھیں تھنڈی اور ہمارے دل پر سکون کر دینا اللہ وہاں ہم سب کو ملا دینا یا اللہ کرم فرما یا اللہ فضل فرما اللہ ہمیں ہمیں اپنی والدین کے لئے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لئے آنکھوں کی تھندک اور صدقہ اچاریہ بنا اللہ مغفر لنا و للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات رب ہم ہم کم رب یانی سخیر رب ہم هم کم رب یانی سخیر رب ہم هم کم رب یانی سخیر رب بنا تقبل منا انکا تصمی الالیم و تبع لئی انکا التواب الرحیم آمين سم آمین موسیقی